آگے سبق دیکھئے بھئی شرح میں دیکھئے بھئی گزشتہ سبق میں ہم نے قیاس کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ حجت کا بیان شروع ہو گیا اور حجت جو ہے منطق کا مقصد اعلا ہے بھئی آپ کو انہوں نے بتلایا تھا کہ منطق کا موضوع معرف اور حجت ہیں معرف وہ معلوم تصورات جو مجہول تصور تک پہنچا دیں اور حجت وہ معلوم تصورات جو مجہول تصور تک پہنچا دیں اور تو یہ حجت منطق کا مقصود اعلا ہے اور اس کی تین اقسام ہیں بھئی نمبر ایک قیاس نمبر دو استقراء اور نمبر تین تمثیل ہے اور ان میں سب سے اعلا درجہ قیاس کا ہے اس لیے کیونکہ قیاس جو ہے وہ یقین کا فائدہ دیتا ہے جبکہ استقراء اور تمثیل وہ یقین کا فائدہ نہیں دیتے وہ غالب گمان کا فائدہ دیتے ہیں قیاس کے اندر تو آپ صغرہ کبرہ نکالتے ہیں اور نتیجہ اس کے ساتھ لازم ہوتا ہے صغرہ کبرہ مانیں گے تو نتیجہ بھی آپ کو لازم ماننا پڑے گا جبکہ استقراء اور تمثیل میں ایسا نہیں ہے وہاں جو نتیجہ آئے گا وہ لازم نہیں ہوگا وہ لازم نہیں ہوتا بلکہ غالب گمان ہوتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا ایسا ہی ہوگا غالب گمان تو لہذا اس لئے مصنف نے قیاس کو مقدم کیا اور قیاس کی تعریف انہوں نے کی کہ قیاس جو ہے وہ ایسے قول کا نام ہے جو مرکب ہو قضایہ سے میں نے بتلایا تھا قضایہ سے مراد مافوق الواحد ہے تاکہ یہ تصنیہ کو بھی شامل ہو جائے کیونکہ قیاس جو ہے عموماً وہ دو ہی قضیوں سے مل کر بنتا ہے بھئی اس سے زیادہ ہوں تو وہ قیاس مرکب ہوتا ہے تو قیاس مفرد جو ہے دو ہی قضیوں سے بنتا ہے تو قیاس اس قول کا نام ہے جو مرکب ہو دو قضیوں سے اور اس مرکب کی ذات کے ساتھ لازم ہو ایک اور قول یعنی نتیجے کا بھی ماننا تو قول آخر سے کیا مراد ہے نتیجہ مراد ہے اور پھر انہوں نے فائدہ بھی ذکر کیا تھا کہ قول کے بعد مؤلف کا لفظ کیوں لائے کیونکہ قول کا لفظ اس کا معنی بھی مرکب چاہے وہ مرکب اتام ہو چاہے غیر اتام اور مؤلف کا معنی بھی مرکب تو معلوم ہوا کہ ایک لفظ بیکار آگیا تعریف کے اندر تو اس کا جواب شارح نے آپ کو دیا تھا کہ یہ لفظ بیکار نہیں ہے بلکہ یہ مؤلف جو ہے اس مرکب کو کہیں گے جس کے اجزاء کے اندر مناسبت موجود ہو اور قیاس کے اندر بھی جو آپ شکل بناتے ہیں چار شکلیں سغرہ اور کبرہ ان کے اندر مناسبت موجود ہوتی ہے بھئی بغیر مناسبت کے نہیں تو یہ مؤلف اس مرکب کو کہتے ہیں جس کے اجزاء میں مناسبت ہو کیونکہ یہ لفظ الفت سے ماخوز ہے اور الفت کا معنی ہے محبت دوستی اور تعلق بھئی تو یہاں پر بھی جو دو جوز ہوتے ہیں ان میں آپس میں تعلق ہوتا ہے ان مناسبت ہوتی ہے اور نیس محشی حضرات نے بھی اس کا جواب دیا کہ مؤلف لانے کا فائدہ یہ ہے کہ آگے من قضایہ جار مجرور تھا جار مجرور کے لئے کوئی نہ کوئی متعلق ضرور چاہیے تو وہ متعلق یہاں مؤلف ہے مصنف نے نکال کر بتلا دیا کہ جار مجرور اس سے متعلق ہیں اور نیس اس سے ایک وہم کا بھی اضالہ ہو گیا کہیں کسی کے ذہن میں یہ وہم نہ آتا کہ یہ من قضایہ کے اندر من تبعیزیہ ہے من کیا ہے من تبعیزیہ ہے اس لئے کیونکہ مثلا میں کہتا ہوں حَذَا قَوْلٌ مِنَ الْأَقْوَالِ یہ ایک قول ہے مِنَ الْأَقْوَالِ کس میں سے اقوال میں سے تو دیکھو یہ من تبعیزیہ ہے جو بتلا رہا ہے کہ یہ قول بھی کیا ہے اقوال میں سے باعز ہے بھئی تو لہٰذا من قضایہ سے پہلے جب مُعَلَّف کا لفظ آ گیا تو پتہ چل گیا کہ یہ من تبعیزیہ نہیں ہے اور شارح نے بھی بتلا دیا کہ یہ مُعَلَّف اس لئے لائے کیونکہ مُعَلَّف وہ مرقب ہے جس کے اجزاء میں مناسبت ہوتی ہے تو قول ہوا عام ہر مرقب چاہے اجزاء میں مناسبت ہو یا نہ ہو اور مُعَلَّف ہوا خاص جس کے اجزاء میں مناسبت ہو اور تعریفات میں ایسا ہوتا رہتا ہے کہ عام کو ذکر کرنے کے بعد خاص کو ذکر کیا جاتا ہے پہلے عام کو ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہو جائیں مُعَلَّف بھی جس کی تعریف کر رہے ہیں وہ مُعَلَّف بھی اس میں داخل ہو اور غیر مُعَلَّف بھی داخل یعنی جنس کی طرح ہے یہ کس کے درجے میں ہوتا ہے جنس کے درجے میں جس میں مُعَلَّف بھی داخل ہوتا ہے اور غیر مُعَلَّف بھی پھر آگے خاص لاکر بعض افراد کو کیا کر دیا جاتا ہے نکال دیا جاتا ہے جو غیر مُعَلَّف ہوتے ہیں تو گویا یہ فصل والا کام کرتا ہے جو عام ہوتا ہے وہ جنس ہوتا ہے اور آگے جو خاص ذکر کیا جائے وہ فصل ہوتا ہے جس کے درجے کچھ چیزوں کو نکال دیا جاتا ہے آگے پھر مزید قیدیں نکال کر اور بھی چیزوں کو نکالتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ صرف معرف باقی رہ جاتا ہے مثلا جیسے انسان کی تعریف کرنے لگے تو پہلے آپ نے حیوان کہا دیکھا حیوان کیا ہے عام ہے اور ناتق کیا ہے خاص ہے جو بھی ناتق ہے وہ کیا ہے حیوان لیکن جو بھی حیوان ہو وہ ناتق نہیں ہے تو انسان کی تعریف کرنے لگے تو آپ نے پہلے کہا حیوان جب حیوان کہا تو یہ جنس ہے اس میں انسان بھی آیا یعنی معرف جس کی تعریف کرنے ہیں وہ بھی آیا اور غیر معرف بھی داخل ہو گئے پھر اس عام کے بعد کس کو ذکر کیا خاص یعنی ناتق کو جو کہ فصل ہے جس نے غیر ناتق سب کو اس تعریف سے نکال دیا تو صرف کون باقی رہ گیا انسان باقی رہ گیا تو تعریفات میں اس طرح کرتے رہتے ہیں کہ پہلے عام کو ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد خاص کو ذکر کرتے ہیں تاکہ غیر معرف کو تعریف سے نکال دیا جائے اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ قیاس جو ہے یہ دو قسم پر ہے یا یہ قیاس استثنائی ہوگا یا قیاس اقترانی میں نے نشانی بتلائی تھی کہ قیاس استثنائی وہ ہے جس میں حرف استثناء لیکن نہ مذکور ہو جبکہ قیاس اقترانی کو قیاس اقترانی اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس میں واؤ ذکر ہوتا ہے اور واؤ جو ہے وہ وصل کے لیے آتا ہے جوڑنے کے لیے آتا ہے اقتران کے لیے آتا ہے دو چیزوں کو جوڑ دیتا ہے جانی زیدن و عمرن دیکھا وہ نے کیا کیا عمر کو زید کے ساتھ جوڑ دیا آنے کے فیل میں کہ جیسے آنے کا فیل زید نے کیا ہے ویسے ہی آنے کا فیل عمر نے بھی کیا ہے تو یہ قیاس استثنائی جو ہے اس کی نشانی کیا ہے کہ اس کے اندر لیکن نہ ذکر ہوگا حرف استثناء اور لیکن نہ جو ہے وہ حرف استثناء ہے اس لئے کیونکہ یہ ما بعد کو ما قبل کے حکم سے نکال دیتا ہے مثلا کچھ لوگ ہیں ان میں زید بھی شامل ہے اب میں کہتا ہوں جانی القوم آئے میرے پاس وہ لوگ القوم کا کیا معنی وہ لوگ بھئی سمجھ میں آیا قوم کا معنی لوگ ہے یہ مردوں کی جماعت کو کہتے ہیں تین سے دس تک بھئی تو اردو میں جو قوم کا لفظ ہے اس کا معنی اور ہے بھئی اور عربی میں قوم کا معنی اور ہے تو جانی القوم آئے میرے پاس وہ لوگ تو زید بھی ان میں تھا تو سننے والے کا یہی گمان ہوا کہ شاید زید بھی ساتھ آیا لیکن میں نے آگے کہا لیکن زید نہیں آیا تو دیکھو اس لیکن نے کیا کیا زید کو ما قبل کے حکم سے نکال دیا اور بتلا دیا کہ اس کے لئے آنے کا حکم ثابت نہیں ہے بلکہ وہ نہیں آیا بھئی تو اس لئے اس کو حرف استثناء کہتے ہیں تو قیاس استثنائی وہ ہے جس کے اندر حرف استثناء مذکور ہوتا ہے اور قیاس اقترانی میں حرف اقتران یعنی واؤ مذکور ہوتا ہے اور پھر قیاس استثنائی کی تعریف وہ یوں کرتے ہیں کہ قیاس استثنائی وہ ہے جس کے اندر جس میں قیاس کے اندر ہی وہ نتیجہ یا نقیز نتیجہ مذکور ہوتی ہے وہ نتیجہ جو آگے آنے والا ہے وہ ہی نتیجہ یا اس کی نقیز اس کے اندر مذکور ہوتی ہے یعنی اپنے مادے اور صورت سمیت یاد رکھو یہ جو نتیجہ آتا ہے یہ تو قیاس میں ہر حال میں ہوگا چاہے قیاس استثنائی ہو چاہے قیاس اقترانی ہو یعنی اس کا مادہ میں نے آپ کو مثال بھی اس کی لکھوائی تھی کہ ان کانا ہادا انسانا کانا حیوانا لیکن نہو انسانن تو نتیجہ کیا آیا تھا کہ ہادا حیوان اگر یہ انسان ہے تو حیوان ہوگا لیکن یہ انسان ہے تو نتیجہ کیا نکلا یہ حیوان ہے بھئی تو یہ نتیجہ آیا اور دیکھو نتیجہ کیا آیا ہادا حیوانن یعنی ہادا ہادا سے مراد کوئی چیز ہے ہادا شئو حیوانن گویا نتیجہ آ گیا اور ہادا شئو یہ ہے موضوع اور حیوان کیا ہے محمول ہے اور یہ دونوں جز یہ دونوں جز جو ہیں یہ ہیں مادہ قضیہ یہ یوں کہو مادہ نتیجہ کیا ہیں اس نتیجہ کا مادہ ہے یہ یوں کہیں یہ قضیہ ہے اس قضیہ کا مادہ ہیں اور ایک اس کی صورت ہے صورت کیا کہ ہادا شئو کو بنائیں موضوع اور حیوان کو بنائیں اسی کے لئے محمول تو ہادا شئو ہو موضوع اور اسی کے لئے حیوان کیا ہو محمول ہو یہ یوں کہیں کہ حیوان محمول ہو اور اس کے لئے موضوع کیا ہو ہادہ شے ہو کوئی اور چیز نہ ہو بھئی ہادہ شے کے لئے محمول حیوان ہو کوئی اور چیز نہ ہو اور حیوان کے لئے ہادہ شے موضوع ہو کوئی اور چیز موضوع نہ ہو بلکل اسی شکل میں یہ نتیجے کے اندر یہ خود یا اس کی نقیز مذکور ہونی چاہیے تو یہ قیاس استثنائی ہے تو نتیجہ کیا ہے ہادہ شے ہو حیوان اور قیاس کے اندر بھی یہ مذکور ہے کیا تھا قیاس میں ان کانا ہادہ شے ہو انساناں کانا حیواناں تو کانا کے اندر ζمیر جو حاذر شیع کو راجے تو قویہ کانا ہوا حیوانا کانا ہوا اور ہوا کس کو راجے حاذر شیع کو تو ہوا سے مراد ہے حاذر شیع تو حاذر شیع حیوانا گویا پورا کس کے اندر آ گیا قیاس کے اندر بھی تو قیاس کے اندر نتیجے کا مادہ ہمیشہ مسکور ہوگا یہ تو قیاس استثنائی میں تھا قیاس اقترانی میں بھی میں نے مثال ذکر کی تھی زید درجہ سالسہ میں پڑھتا ہے اور درجہ سالسہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے نتیجہ کیا نکلا زید بڑا منطقی ہے دیکھو یہ جو زید ہے نتیجے میں جو ذکر ہے یہ قیاس کے اندر بھی ہے اسی طرح بڑا منطقی ہے یہ نتیجے کا محمول ہے لیکن یہ بھی قیاس کے اندر مذکور ہے تو نتیجے کا جو مادہ ہوتا ہے وہ قیاس میں ہمیشہ مذکور ہوتا ہے البتہ قیاس اقترانی میں صورت وہ نہیں ہوتی یہاں نتیجہ کیا آیا زید بڑا منطقی ہے اس کا موضوع کیا زید اور محمول کیا بڑا منطقی ہے یہ دونوں جز قیاس میں ہیں لیکن اسی شکل میں نہیں ہے جیسے نتیجے میں آئے قیاس کے اندر بھی زید ذکر ہے لیکن وہاں کیا تھا زید درجہ سالسہ میں پڑتا ہے زید موضوع تو ہے لیکن اس کا محمول کوئی اور چیز ہے جو نتیجے میں محمول آیا وہ محمول وہاں نہیں ہے اور نتیجے کے اندر محمول کیا تھا بڑا منطقی ہے یہ بڑا منطقی بھی کبرہ کے اندر موجود ہے لیکن وہ زیاد کا محمول نہیں ہے جیسے نتیجے میں تھا تو یہ جو مادہ قضیہ ہوتا ہے یعنی یوں کو مادہ نتیجہ جو ہوتا ہے یہ تو ہر حال میں قیاس کے اندر ضرور ذکر ہوتا ہے چاہے قیاس استثنائی ہو چاہے قیاس اقترانی البتہ وہی صورت جو نتیجے میں تھی یعنی جو موضوع ہے اور جو محمول ہے یہی دونوں اسی طرح آپس میں ایک دوسرے کے موضوع محمول ہوں اور قیاس میں بھی مذکور ہوں یہ صرف قیاس استثنائی میں ہوتا ہے تو معلوم ہوا دونوں میں فرق صرف کس کا ہے صورت کا فرق ہے مادہ کا فرق نہیں وہ نتیجے کا مادہ دونوں میں ہوتا ہے چاہے قیاس استثنائی ہو چاہے قیاس اقترانی البتہ نتیجے کی صورت صرف کس کے اندر ہوتی ہے قیاس استثنائی میں ہوتی ہے قیاس اقترانی میں نہیں ہوتی تو پھر انہوں نے بتایا کہ جو قیاس اختیرانی ہے یہ دو قسم پر ہے یا تو وہ حملی ہوگا یا شرطی نام سے ہی پتا چل رہا ہے قیاس اختیرانی حملی وہ قیاس ہے جس کے دونوں مقدمے قضیہ حملیہ ہوں قضیہ حملیہ اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ قیاس شرطی ہے تو قیاس شرطی جس کے دونوں جز حملیہ نہ ہوں بس وہ قیاس شرطی ہے چاہے پھر دونوں جز شرطیاں ہوں اور چاہے ایک جو شرطیاں ہو اور دوسرا حملیاں ہو وہ سب قیاس شرطی میں داخل ہیں اس کے بعد انہوں نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ جو نتیجے کا موضوع ہوتا ہے اس کو اصغر کہتے ہیں کہ جو قیاس حملی کا نتیجہ آئے اس کے نتیجے کا جو موضوع ہے اس کو اصغر کہتے ہیں اور نتیجے کا جو محمول ہے اس کو اکبر کہتے ہیں وجہ یہ کہ جو اصغر ہے یہ عموماً افراد کے اعتبار سے کم ہوتا ہے اس کے کم افراد ہوتے ہیں تو یہ اصغر ہوا چھوٹا ہوا اکبر کے مقابلے میں اور اکبر جو ہے اس کے افراد اصغر کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں تو وہ اکبر ہوا بڑا ہوا اصغر کے مقابلے میں اس لئے ان کو اصغر اور اکبر کہتے ہیں ہمیشہ نہیں لیکن اکثر اکثر تو نتیجے کے موضوع کو کیا کہتے ہیں اصغر اور محمول کو کیا کہتے ہیں اکبر اور دو قیاس کے جو مقدمے ہیں جس مقدمے میں اصغر آئے اس کو صغرہ کہتے ہیں اور جس میں اکبر آئے اس کو کبرہ کہتے ہیں اور صغرہ اور کبرہ یہ مؤنس ہیں مؤنس کیوں لائے کیونکہ ان کا موصوف مؤنس ہے المقدمت الصغرہ اور المقدمت الكبرہ تو یہ مقدموں کے نام ہیں اور مقدمہ کا لفت تو مؤنس ہے اس کے آخر میں تو گلتا جڑی ہوئی ہے لہٰذا ان کی صفت بھی کیا لے کر آئے مؤنس لے کر آئے پھر یہ اصغر اور اکبر جو نتیجے کا موضوع اور محمول ہیں میں نے ان میں سے بتایا تھا کہ اصغر جو ہے وہ اعلی ہے اور اکبر ادنہ ہے اس لئے کیونکہ اصغر ذات کا نام ہے اور اکبر صفت کا نام ہے مثلا میں کہتا ہوں زید حیوان ہے زید حیوان ہے تو زید ذات کا نام ہے اور حیوان اس پر محمول ہو رہا ہے اس کی صفت ہے جیسے میں کہوں زید بہادر ہے زید سخی ہے تو یہ جو خبر ہوتی ہے یہ جو محمول ہوتا ہے یہ صفت ہوتی ہے کس کی موضوع کی موضوع ذات ہوتی ہے اور محمول صفت ہوتی ہے اور ظاہر سے بات ہے ذات اعلی ہے صفت اس کے تابع ہے ذات ہے تو صفت ہے ذات نہیں تو صفت بھی نہیں ہے زید ہے تو زید کے سخاوت بھی ہو سکتی ہے زید ہی نہ ہو تو اس کی سخاوت بھی نہیں ہو سکتی تو ذات اعلی اور صفت ادنہ اس لئے اصغر اعلی اور اکبر ادنہ پھر جب اصغر اعلا ہے تو یہ جس مقدمے کے اندر ہوگا قیاس کے اندر یعنی صغرہ وہ بھی اعلا ہوا اور اکبر ادنہ ہے تو جس مقدمے کے اندر اکبر ہے اس کا نام کبرا ہے اور وہ ادنہ ہے تو قیاس کے دو مقدموں میں سے اعلا کونسا صغرہ اور ادنہ کونسا کبرا ہے اور پھر یہ جو اصغر اور اکبر ہیں ان کو ملانے والی چیز حد اوسط کہلاتی ہے حد اوسط وہ جس ہے قیاس کے اندر جو مکرر آئے بھائی صغرہ میں بھی آئے اور کبرا میں بھی آئے اور میں نے بتایا تھا یہ سب سے قیمتی جس ہے قیاس کا اگرچہ نتیجے میں یہ گر جاتا ہے سب سے قیمتی اس لیے کیونکہ یہی نتیجے تک پہنچاتا ہے لے کر جاتا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو نتیجے تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے تھے تو یہ آپ نہ سوچیں کہ حد اوسط تو گر جاتا ہے نتیجے میں آیا ہی نہیں معلومہ یہ بیکار جز ہے نہیں سب سے قیمتی جز یہی ہے یہی دونوں کو ملا رہا ہے یہ ہے تو دونوں جڑیں گے اور نتیجہ آئے گا یہ نہیں ہے تو نتیجہ بھی نہیں آئے گا بھائی تو یہ جو حد اوسط ہے یہ صغرہ میں بھی آئے گا اور کبرا میں بھی آئے گا بھائی اور اس حد اوسط کے اعتباس سے قیاس کی شکل بنے گی قیاس کی صورت بنے گی تو یہ جو حد اوسط ہے میں نے بتایا تھا اس میں چار صورتیں بنتی ہیں یہ صغرہ اور کبرا دونوں میں موضوع کی جگہ بھی آ سکتا ہے یہ دونوں میں محمول کی جگہ بھی آ سکتا ہے یہ صغرہ کے اندر موضوع کی جگہ ہو اور کبرا میں محمول کی جگہ ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے یا اس کا برعکس ہو صغرہ میں محمول کی جگہ ہو اور کبرا میں موضوع کی جگہ ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے تو چار شکلیں بنتی ہیں اس اعتباس سے قیاس کی ان میں پہلے شکل جو ہے وہ ہے جس میں حد اوسط کہاں آتا ہے سغرہ میں محمول کی جگہ اور کبرہ میں موضوع کی جگہ یہ شکل اول ہے اور میں نے بتایا تھا اس کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے یہ ایک شکل آپ کو یاد ہوئی تو چاروں یاد ہو جائیں گی کیونکہ چاروں جو ہیں شکل سانی سال سرابے کی جو ترتیب ہے وہ جتنی جتنی جس کی زیادہ مشابہت ہے شکل اول کے ساتھ اسی قدر وہ شکل اول کے قریب ہے اور جو جتنی دور ہے شکل اول سے اس کا درجہ بھی اتنا ہی دور ہے تو حد اوسط شکل اول کے اندر سغرہ میں کہاں آئے گا محمول کی جگہ اور کبرہ میں موضوع کی جگہ اور میں نے بتایا تھا وہ میری مثال یاد رکھیں آپ کو خود ہی یاد رہے گا زیادہ درجہ سالسہ میں پڑھتا ہے اور درجہ سالسہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے پہلے قضیے میں بھی آ رہا ہے درجہ سالسہ میں پڑھنے والا دوسرے قضیے میں بھی آ رہا ہے درجہ سالسہ میں پڑھنے والا ہر طالب علم تو یہ دیکھو درجہ سالسہ میں پڑھنے والا یہ دونوں میں ہے معلوم ہے یہ حد اوسط ہے اور دیکھ لو یہ کہاں پر ہے زیادہ درجہ سالسہ میں پڑھتا ہے جی کہاں پر ہے یہ درجہ سالسہ میں پڑھنے والا موضوع کی جگہ ہے یا محمول کی جگہ ہے یہ محمول کی جگہ ہے اور درجہ سالسہ میں پڑھنے والا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے کبرہ میں یہ کہاں آیا موضوع کی جگہ یہ ہے شکل اول بھئی شکل اول ہے تو شکل اول میں حد اوسط جو ہے صغرہ کے اندر محمول کی جگہ اور کبرہ میں موضوع کی جگہ آتا ہے اور میں نے بتایا تھا یہ شکل اول بدیہیل انتاج ہے اس میں ذرا بھی غور و فکر نہیں کرنا پڑتا اس کو آپ کسی کے سامنے ذکر کر دیں چاہے اس نے منطق پڑھی ہے چاہے نہیں پڑھی چاہے بلکل ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو اس کے سامنے بھی آپ نے ذکر کریں گے تو وہ فوراں نتیجے تک پہنچ جائے گا بھئی کیونکہ یہ بدیہیل انتاج ہے اور پھر اباقی شکلیں جو ہیں جس کی جتنی زیادہ مشابہت ہوگی شکل اول کے ساتھ اس کا اتنا ہی قریبی درجہ ہوگا تو اگلا درجہ کس کا ہے شکل ثانی کا اور اس میں کیا ہوتا ہے حد اوسط کہاں آئے گا دونوں میں محمول کی جگہ صغرہ کے ساتھ مشابہت صغرہ کے ساتھ مشابہت شکل اول میں اعلیٰ کیا صغرہ ادنا کیا کبرا تو اعلیٰ کے ساتھ جس کی مشابہت آئے گی وہ قریب ہے ادنا کے ساتھ جس کی مشابہت آئے گی وہ اس سے دور ہے اور جس کی کسی کے ساتھ بھی مشابہت نہیں وہ سب سے دور ہے بھئی اور صغرہ میں حد اوسط کہاں آیا تھا شکل اول میں محمول کی جگہ تو شکل ثانی میں بھی کہانا چاہیے محمول کی جگہ تو دونوں میں محمول کی جگہ آئے گا شکل ثانی کے اندر سغرہ میں بھی اور کبرہ میں بھی سغرہ میں جب حد اوسط کہایا محمول کی جگہ تو یہ سغرہ بالکل شکل اول کے سغرہ جیسا ہو گیا شکل ثانی کا سغرہ اور شکل اول کا سغرہ بالکل ایک جیسے ہیں دونوں میں حد اوسط سغرہ میں محمول کی جگہ آتا ہے البتہ شکل ثانی کا کبرہ شکل اول کے کبرہ سے مختلف ہے شکل اول کے اندر کبرہ کے اندر حد اوسط کہاں تھا موضوع کی جگہ لیکن یہاں شکل ثانی میں محمول کی جگہ ہے تو شکل ثانی میں حد اوسط سغرہ اور کبرہ دونوں میں کہاں آئے گا محمول کی جگہ آئے گا تو شکل ثانی کی مشابہت ہے شکل اول کے ساتھ سغرہ میں اور سغرہ اعلا جوس ہے شکل اول کا اور سغرہ جو ہوتا ہے وہ اعلا جوس ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر نتیجے کا موضوع مذکور ہوتا ہے تو جب اعلا جوس کے ساتھ مشابہت آئی تو لہٰذا اس شکل کو دوسرا درجہ دیا جبکہ شکل سالس میں اس کا جو قبرہ ہے اس کی مشابہت ہے شکل اول کے قبرہ کے ساتھ شکل سالس میں یاد رکھو حد اوسط دونوں میں یعنی صغرہ اور قبرہ دونوں میں موضوع کی جگہ آئے گا کس کی جگہ جب دونوں جگہ حد اوسط موضوع کی جگہ آیا شکل سالس کا صغرہ شکل اول کے صغرہ جیسا نہیں لیکن شکل سالس کا قبرہ شکل اول کے قبرہ جیسا ہے وہاں پر بھی شکل اول کے اندر محمول قبرہ میں کہایا تھا موضوع کی جگہ اور شکل سالس میں بھی کہایا ہے موضوع کی جگہ تو شکل سالس کا قبرہ بالکل شکل اول کے قبرہ جیسا ہے دونوں کے قبرہ ایک جیسے ہو گئے تو شکل سالس کی مشابہت ہوئی شکل اول کے قبرہ کے ساتھ اور قبرہ کا درجہ صغرہ سے چونکہ کم ہے اس لیے اس شکل کو تیسرا درجہ دیا تو شکل سالس کی بھی مشابہت شکل اول کے ساتھ شکل سالس کی بھی مشابہت شکل اول کے ساتھ لیکن شکل سالس کی مشابہت ہے اعلی جوز میں اس لیے اس کو دوسرا درجہ دیا اور شکل سالس کی مشابہت ہے ادنہ چیز میں شکل سالس کی مشابہت ہے قبرہ کے اندر جو ادنہ جوز ہے لہذا اس کو تیسرا درجہ دیا جبکہ شکل رابع وہ ہے جس میں نہ صغرہ کی مشابہت ہو شکل اول کے صغرہ سے اور نہ شکل رابع کے کبرا کی مشابہت ہوتی ہے شکل اول کے کبرا کے ساتھ شکل اول میں حد اوسط کہاں تھا سغرہ کے اندر محمول کی جگہ اور شکل رابع میں سغرہ میں یہ حد اوسط سغرہ میں کہاں ہے گا موضوع کی جگہ اور شکل اول میں حد اوسط کبرا میں کہاں تھا موضوع کی جگہ جبکہ شکل رابع میں حد اوسط کبرا میں محمول کی جگہ ہوگا تو یہ سب سے دور ہے بھئی اور میں نے بتایا ان میں سے شکل اول بدہی الانتاج ہے اور جو جتنا دور ہوتی چلی جائے گی جو شکل شکل اول سے اس کا نتیجہ اتنا ہی نظری ہوتا چلا جائے گا یعنی اتنا ہی مشکل ہوتا چلا جائے گا صرف شکل اول بدہی الانتاج ہے شکل ثانی، ثالث، رابع باقی تینوں شکل نظری ہیں یعنی ان میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے غور و فکر کرنا پڑتا ہے اور جو جتنی دور ہے شکل اول سے اس کے اندر اتنا ہی زیادہ غور کرنا پڑتا ہے اتنا ہی مشکل ہوتا چلا جاتا ہے نتیجہ بھئی شکل رابع سب سے دور ہے اس کی کسی عطبات سے بھی مشابہت نہیں شکل اول کے ساتھ لہذا اس میں نتیجہ سب سے مشکل ہے بھئی حتیٰ کہ یہ چونکہ شکل اول سے کوئی مشابہت نہیں ہے اس کا نتیجہ بڑی مشکل سے نکلتا ہے لہذا اسی لیے بعض کی بار مناطقہ جیسے فارابی اور شیخ بو علی سینا انہوں نے تو شکل رابع کا سرے سے اعتبار ہی نہیں کیا تین شکلیں ہی وہ ذکر کرتے ہیں بھئی پھر شرعہ کے اندر انہوں نے آپ کو بتلایا کہ یہ جو لفظ مؤلف لے کر رہا ہیں قیاس کی تعریف کے اندر مؤلف اس مرکب کو کہتے ہیں جس کے اجزاء میں مناسبت ہو اجزاء میں مناسبت ہو لہذا کہتے ہیں اس سے اشارہ ہو گیا اس بات کی طرف کہ قیاس کے جو اجزاء ہوتے ہیں یعنی جو دو مقدمیں ہوتے ہیں وہاں پر ان کا جزے سوری بھی معتبر ہے ان کی سورت بھی معتبر ہے سورتوں میں مناسبت ہوگی تو نتیجہ آئے گا مناسبت نہیں تو نتیجہ نہیں اور اسی سورت کے اعتبار سے تو شکل اول ثانی ثالث رابع مختلف نام ہیں بھئی اور پھر اس کے بعد مختلف قیود کے فائدے بتلائے تھے کہ کس قید کے ذریعے کیا کیا چیزیں اس تعریف سے نکل جاتی ہیں اور آخر میں انہوں نے بتلایا تھا کہ یلزم من ذاتی ہی کی قید کے ذریعے قیاس مساوات اس سے خارج ہو جاتا ہے قیاس مساوات اس تعریف سے خارج ہو جاتا ہے اور میں نے بتایا تھا قیاس مساوات کسے کہتے ہیں کہ جس میں پہلے قضیہ کا جو محمول ہوتا ہے اس محمول کا جو متعلق ہے وہ دوسرے قضیہ کا موضوع ہوتا ہے پہلے قضیہ کا محمول دوسرے قضیہ کا موضوع نہیں ہے ہونا تو محمول کو چاہیے تھا بلکہ کیا ہے موضوع وہاں پر محمول کا جو متعلق ہے تو وہاں پر پھر ایک قضیہ خارجیہ کو ساتھ ملانا پڑتا ہے اور اگر وہ قضیہ خارجیہ ہوگا تو پھر ہی نتیجہ آئے گا اور اس کا دارمدار اس قضیہ خارجیہ پر ہے اگر قضیہ خارجیہ صادق ہوا تو نتیجہ صادق آئے گا اور اگر وہ قاضب ہوا تو نتیجہ قاضب آئے گا اور پھر اس کی مثال بھی انہوں نے ذکر کی تھی مثلا قیاس بناتے ہیں اَمُسَاوِنْ لِبَ اَ جو ہے وہ بَ کے برابر ہے اَمُسَاوِنْ لِبَ وَبَ مُسَاوِنْ لِجَ نتیجہ کیا آیا اَمُسَاوِنْ لِجَ حالانکہ یہ نتیجہ براہ راست نہیں آتا بلکہ اس کے ساتھ ایک اور قضیہ خارجیہ بھی ملانا پڑتا ہے اور وہ کیا کہ مُسَاوِلْ مُسَاوِ مُسَاوِنْ برابر کا برابر برابر ہوتا ہے اس کو ساتھ ملائیں گے تو نتیجہ آئے گا اور چونکہ یہ قضیہ خارجیہ صادق ہے لہٰذا نتیجہ بھی صادق آیا جب آ جو ہے وہ بَ کے برابر ہے اور بَ جو ہے جَ کے برابر ہے تو نتیجہ کیا آیا کہ آ کس کے برابر ہے جا کے برابر یہ نتیجہ سچا ہے صادق ہے کیونکہ جو قضیہ خارجیہ ساتھ ملایا تھا کہ برابر کا برابر برابر ہوتا ہے وہ سچا تھا اور اگر وہ قضیہ خارجیہ جھوٹا ہو تو پھر نتیجہ کاظب آئے گا مثلا آ جو ہے نتیجہ کیا آیا حالانکہ نتیجہ غلط ہے آ جب نصف ہے با کا اور با نصف ہے کس کا جا کا تو آ جو ہے وہ جا کا روبو ہونا چاہیے نصف نہیں بھئی کیونکہ نصف کا نصف روبو ہوتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ نتیجہ غلط آیا کیوں آیا کیونکہ اس کے ساتھ جو قضیہ خارجیہ ملایا وہ غلط تھا اور وہ کیا تھا نصف 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 کا نصف نصف ہوتا ہے حالانکہ یہ درست نہیں ہے نصف کا نصف روبو ہوتا ہے تو یہ قیاس مساوات بھی اس خارج ہو گیا کیونکہ یہ اگرچہ قیاس ہے لیکن اس کی ذات کے ساتھ لازم نہیں ہے نتیجہ بھئی بلکہ اس کے ساتھ ایک اور قضیہ ملائیں گے تو پھر نتیجہ دے گا یہ اور پھر میں نے تفصیل بیان کی تھی کہ یہ در حقیقت دو قیاس ہیں بھئی دو قیاس اور یہاں تعریف جو ہو رہی ہے وہ قیاس مفرد کی ہو رہی ہے تو قیاس مساوات قیاس میں تو داخل ہے لیکن یہ جو قیاس کی تعریف کی جاری ہے یہ قیاس مفرد کی تعریف ہے اس کے اندر یہ داخل نہیں ہے اور اس کے بعد انہوں نے مطلوب جو ہے اس میں اور نتیجے کے اندر اعتباری فرق بھی ذکر کیا تھا کہ مطلوب جو ہے وہ مطلوب بھی نتیجے کو کہتے ہیں اور اسی طرح اسی نتیجے کو دعویٰ بھی کہتے ہیں اور مدعا بھی کہتے ہیں لیکن ان میں فرق اعتباری ہے اعتباری فرق وہ ہوتا ہے جو معتبیر کے اعتبار پر موقوف ہوتا ہے معتبیر اعتبار کرے تو فرق ہے ورنہ کوئی فرق نہیں آپ اعتبار کریں گے تو فرق ہے نہیں تو مطلوب نتیجہ دعویٰ اور مدعہ سب ایک ہی چیز ہیں ہاں اعتبار ان میں فرق کا اعتبار کرتے ہیں بھائی لحاظ کہ قبل الاستدلال یہی نتیجہ کیا کہلائے گا مطلوب اور بعد الاستدلال یہ کیا کہلائے گا نتیجہ اور دوران استدلال یہ کیا کہلائے گا دعوہ اور مدعا کہلائے گا اب آئیے جی آگے سبق دیکھئے بھئی قوله فإن کان ایل قول الآخر الذی هو النتیجہ والمراد بمادتہ طرفاه المحکوم علیہ و به والمراد بحیعتہ الترتیب الواقع بین طرفیہ سواؤں تحقق فی زمن العیجاب او السلب قوله فإن کان بھئی اوپر ذرا متن میں آئیے فإن کان مذکوراً فیہی متن مل گیا کل کے سبق میں آیا تھا فإن کان مذکوراً فیہی میں نے بتلایا تھا کہ کانا کے اندر ضمیر ہے جو راجے ہے کس کو قول آخر کو قول آخر کو اور قول آخر سے کیا مراد تھا نتیجہ مراد ہے تو فإن کان اگر وہ قول آخر جو ہے مذکوراً فیہی وہ اس مرکب کے اندر مذکور ہو بی مادتی ہی وحیعتی ہی اپنے مادے اور حیعت کے ساتھ فاستثنائیون تو وہ قیاس استثنائی ہے وإلا فاقترانیون اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ قیاس اقترانی ہے تو فإن کانا کی اندر ضمیر کس کو راجے قول آخر کو اور قول آخر سے کیا مراد نتیجہ اب یہی شرعہ میں بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں قوله فإن کان دیکھا کانا کی ضمیر کا مرجہ نکال دیا کہ ضمیر کس کو راجے ہے قول آخر اگر قول آخر اللذی هو النتیجہ وہ قول آخر کے جو نتیجہ ہے دیکھا وہی چیز انہوں نے ذکر کر دی شرعہ میں کہتے ہیں اول مراد بی مادتیہ طرفاه المحکوم علیہ و بیہی بھئی اوپر مطن میں آیا تھا کہ اگر وہ قول آخر مذکور ہو مرکب میں بی مادتیہ و حیعتی اپنے مادے اور صورت سمیت یعنی وہ نتیجہ اگر مذکور ہے اپنے مادے اور صورت سمیت تو وہ قیاس استثنائی ہے بھئی مادے سے کیا مراد حیعت سے کیا مراد میں نے آپ کو بتلایا تھا مادے سے کیا مراد ہے نتیجہ کے اجزاء یعنی محکوم علیہ اور محکوم بیہی یعنی وہ کا موضوع اور محمول اور صورت سے کیا مراد ہے صورت سے مراد وہ جو طرفین میں واقع ہے نتیجہ مثلا کیا آیا تھا ہاظا حیوان کیا آیا تھا ہاظا تھا موضوع اور حیوان اس کے لئے کیا تھا محمول یہ جو صورت ہے یہ دونوں ایک گوسرے کے موضوع اور محمول ہیں یہی صورت اگر کس کے اندر ہو قیاس کے اندر بھی ہو تو پھر اس کو استثنائی کہیں گے ورنہ اقترانی کہیں گے تو کہتے ہیں وَالْمُرَادُ بِمَادَّتِهِ تَرَفَاهُ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ وَبِهِ کہتے ہیں اس قول آخر یعنی نتیجہ کا جو مادہ ہے اس سے مراد تَرَفَاهُ اس کی دو طرفین ہیں المحکوم عَلَيْهِ وَبِهِ یعنی محکوم علیہ اور محکوم بیہی یاد لکھو عبارت کا ایک نکتہ آپ کو بتلاؤں بھئی بعض وقت ایسا کیا جاتا ہے ایک چیز کو اجمالاً ذکر کرتے ہیں اور آگے اس کی تفصیل کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تفصیل کرتے ہیں ایک چیز ذکر کی جیسے یہاں پر کہا تَرَفَاهُ اس کی دو طرفین اس کی دو طرفین اس قول آخر یعنی نتیجہ کی جو دو طرفین ہیں وہ دو طرفین کیا وہ ذکر نہیں کیا صرف یہ کہا دو طرفین اجمالاً دونوں طرفین کو ایک اٹھا ذکر کر دیا آگے پھر کھول کر بتا دیا الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ وَبِهِ یعنی محکوم علی اور محکوم بِهِ یہ دونوں کو کھول کر بتا دیا یہ کس کو کھول رہے ہیں کس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں تَرَفَاهُ جب بھی عبارت میں ایسا مقام آ جائے تو یاد رکھو اس جگہ پر عموماً تین اعراب جائز ہوتے ہیں کتنے اعراب عموماً تین اعراب جائز ہوتے ہیں اور کبھی دو اعراب جائز ہوں گے وہ باقی آپ پھر دیکھ لیں گے دیکھو بھئی کیسے اس کی دو طرفین وہ دو طرفین کیا ہیں یہاں اَعْنِ فِي الْمَحْزُوف نکال لیں گے اَعْنِ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ اَعْنِ فِي الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ اَعْنِ فِي الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ اس کے لئے کیا بن جائے گا مَفُول بِهِ تو الْمَحْكُومَ بِهِ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ وَبِهِ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور ایک صورت یہ اس کو خبر بنا دو مبتدہ محضوف نکال لو اس کی دو طرفین وہ کیا ہیں هُمَا الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ وَبِهِ وہ دونوں محکوم عَلَيْهِ اور محکوم بِهِ ہیں ہُمَا بن جائے گا مبتدہ اور الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ وَبِهِ اس کے لئے کیا بن جائیں گے خبر اور خبر کیا ہوتی ہے مَرْفُول تو الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ اب رفع پڑھیں گے اور تیسرا اعراب یہ ہے کہ اس کو ماقبل سے بدل بھی بنا سکتے ہیں کیا بنا سکتے ہیں طرفہ جو ہے اس کو بنا دو مبدل منہ اور الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ وَبِهِ کو بدل بنا دو اور آپ نے پڑھا ہے کہ بدل پر وہی اعراب آتا ہے جو کس پر ہو مبدل منہ پر لہٰذا اب مبدل منہ پر اگر رفع ہوا تو محکوم عَلَيْهِ پر بھی رفع ہوگا اگر اس پر نصب ہوا تو اس پر بھی نصب ہوگا اگر اس پر جر ہوا تو اس پر بھی جر ہوگا تو یہاں طرفہ ہو کیا ہے یہاں مرفو ہے تو الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ تو رفع کی دو وجہیں آگئیں ایک وجہ کیا خبر بناو مبتدہ محضوف کے لئے دوسری وجہ کیا بدل بنا دو اور نصب کی ایک وجہ ہی کیا آعنی کے لئے اس کو کیا بنا دو مفول بھی بنا دو اور یہ جگہ جگہ عبارتوں میں آتا ہے اب میں آپ کو جہاں آگے آئے گی میں بعض جگہ اشارہ کر دوں گا تو اس کو یاد کر لیجئے گا اچھی طرح تو الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ وَبِهِ میں یوں بھی پڑھ سکتا ہوں الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ وَبِهِ میں اس طرح بھی پڑھ سکتا ہوں اور اگر ماقبل میں جر ہوتا یہ طرفہ کی جگہ یہاں کیا ہوتا جر تو جب بدل بناتے تو بدل پر بھی کیا پڑھتے ہم جر پڑھتے بھئی تو کہتے ہیں وَالْمُرَادُ بِمَادَّتِهِ طَرَفَاهُ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ وَبِهِ کہتے ہیں اس قول آخر کے مادے سے مراد یعنی اس نتیجے کے مادے سے مراد طَرَفَاهُ اس کی دو طرفین ہیں یعنی محکومُ عَلَيْهِ وَالْمُرَادُ بِحَئَتِهِ اور اس قول آخر کی حیعت یعنی صورت سے مراد جو ہے اَتْتَرْتِيبُ الْوَاقِعُ بَيْنَ طَرَفَاهِ وہ ترتیب ہے جو واقع ہے اس کی دو طرفین میں وہ ترتیب جو واقع ہے اس کی دو طرفین میں جیسے نتیجہ کیا آیا تھا حاذا حیوانن حاذا ہے مبتدہ اور حیوان ہے خبر یہ بھی تو ہو سکتا تھا حیوان کیا ہوتا مبتدہ اور حاذا کیا ہوتا خبر لیکن یہاں حاذا ہے مبتدہ اور حیوان ہے خبر اس کی یہی صورت نتیجے کے اندر بھی ہو حاذا موضوع ہو اور اس کا محمول یہ حیوان ہی آ رہا ہو کوئی اور لفظ نہ ہو بھی تو وَالْمُرَادُ بِحَئَتِهِ تو اس قول آخر کی صورت سے مراد اَتْتَرْتِيبُ الْوَاقِعُ بَيْنَ تَرَفَيْهِ وہ ترتیب ہے جو واقع ہے اس کی دو طرفین کے درمیان سَوَا اُن تَحَقَّقَ یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ جو ترتیب ذکر کی ہم نے یہ مطلق ترتیب مراد ہے خاص ترتیب ایجابی یا سلبی مراد نہیں توجہ ہے مشکل بات ہے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ قیاس استثنائی میں تو علماء اس کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ قیاس استثنائی وہ ہے کہ قیاس کے اندر ہی نتیجہ بِعَيْنِهِ مَذْكُورُ ہو یا نتیجے کی نقیز مذْكُورُ ہو بِعَيْنِهِ نتیجہ مذْكُورُ ہو یا نتیجے کی نقیز مذْكُورُ ہو آپ نے کیا کہا اوپر مطن میں دیکھو فَإِنْكَانَ مَذْكُورًا فِيهِ بِمَادَّتِهِ وَحَيْعَتِهِ اگر وہ جو قول آخر یعنی نتیجہ وہ اس قیاس کے اندر ہی مذْكُورُ ہوا اپنے مادے اور اپنی صورت سمیت اپنے مادے اپنے مادے اور اپنی صورت سمیت مذْكُورُ ہوا تو پھر اس کو قیاس استثنائی کہیں گے اپنی صورت سمیت اس لفظ پر آپ نے نظر رکھنی ہے اپنی صورت سمیت مذْكُورُ ہو کہتے ہیں یہ بات اس صورت میں تو صحیح ہے نتیجہ موجیبہ آیا تو قیاس میں بھی کیا تھا یہ نتیجہ اسی طرح مذْكُورُ تھا ایجابی حالت میں تو اس صورت میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نتیجہ اس کے اندر مذْكُورُ ہے بلکہ وہ میں نے مثالیں لکھوائیں تھیں مثالیں لکھوائیں تھیں ان پہ ذرا نظر رکھو قیاس استثنائی کی دو مثالیں میں نے لکھوائیں تھیں یا چلو اگر نہیں لکھیں تو یہ کتاب میں دیکھ لو کتاب میں دیکھ لو یہ جہاں بھی سبق ہے اس سے ایک سطر نیچے ہے ایک سطر نیچے توجہ ہے اور آگے ینتیجو اس کا نتیجہ یہ آتا ہے کہ انہازہ لئیسہ بھی انسان کہ یہ انسان نہیں اور میں نے بتایا تھا یہ جو لیکنہو لئیسہ بھی حیوان لیکنہو یہاں پر کبھی مثلا یہ بھی ہو سکتا ہے لکھا ہو جیسے آگے بتائیں گے مثلا اگر یہاں ہو لیکنہو انسان لیکنہو پھر اب قیاس بناو اگر یہ چیز انسان ہے لیکن یہ تو انسان ہے نتیجہ کیا نکلا یہ تو حیوان ہے یہ تو نتیجہ نکلا ہے نہیں پھر ادھر دیکھئے میں کہتا ہوں یہ چیز اگر انسان ہے تو کیا ہوگی حیوان ہوگی لیکن یہ انسان ہے نتیجہ کیا نکلا اے حیوان ہوگی نتیجہ قیاس میں کہہ رہے تھے اگر یہ انسان ہوئی تو کیا ہوگی حیوان ہوگی اور پھر بتا بھی دیا یہ کیا ہے انسان ہے تو نتیجہ کیا آیا یہ حیوان ہے تو نتیجہ کیا آیا یہ چیز حیوان ہے اور قیاس کے اندر بھی کیا ذکر ہے کانا حیوانن اگر یہ چیز انسان ہوئی تو یہ چیز کیا ہوگی حیوان ہوگی تو کانا کے اندر ہوا ضمیر ہے تو ہوا حیوانن قیاس میں بھی ہے اور نتیجہ بھی کیا آیا ہوا حیوانن یا حازہ حیوانن کیا آیا نتیجہ کیا آیا حازہ حیوانن اور جو اس کی شکل ہے جو اس کی صورت ہے پوری صورت میں یہ قیاس کے اندر بھی ہے کانا حیوانن اور ہوا کس کو راجے تو جو نتیجہ آیا حازہ حیواناں وہ پورا اپنی صورت سمیت کس میں ذکر ہے قیاس کے اندر بھی توجہ ہے تو پوری صورت سمیت یہ مجیبہ ہے تو وہ کان حیواناں وہ بھی کیا ہے مجیبہ ہے پوری صورت سمیت نتیجہ ذکر ہے لیکن کبھی کبھی نتیجہ خود ذکر نہیں ہوتا قیاس کے اندر نتیجے کی نقیز ذکر ہوتی ہے آپ نے ہمیں کیا کہا کہ قیاس استثنائی کسے کہتے ہیں وہ تعریف پر نظر رکھو فَإِن كَانَ مَذْكُورًا فِيهِ اگر وہ نتیجہ مذکور ہو قیاس کے اندر بِمَادَّتِهِ وَحَيْعَتِهِ کس کے ساتھ اپنے مادے اور اپنی صورت کے ساتھ ذکر ہو تو اس کو استثنائی کہتے ہیں اور یہاں پر بھی حَاذَا حَيْوَانُن پوری صورت کے ساتھ ذکر ہے یعنی قیاس میں لہذا اس کو کیا کہیں گے کہ قیاس استثنائی لیکن کبھی لیکن کبھی نتیجہ کی نقیز ذکر ہوتی ہے قیاس کے اندر اور اس کو بھی قیاس استثنائی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں قیاس جیسے اب اس کو پھر دیکھو ذرا اِن كَانَ حَاذَا انساناً كَانَ حَيْوَاناً لَاكِنَّهُ لَيْسَ بِحَيْوَانٍ لیکن یہ حیوان نہیں ہے نتیجہ کیا نکلا کہ حَاذَا لَيْسَ بِإِنسَانٍ یہ انسان نہیں ہے اگر انسان ہوتا تو حیوان بھی ہوتا لیکن یہ تو حیوان نہیں ہے نتیجہ کیا نکلا انسان نہیں ہے تو نتیجہ کیا آیا حَاذَا لَيْسَ بِإِنسَانٍ یہ انسان نہیں ہے اور قیاس کے اندر شروع میں کیا آیا تھا اِن كَانَ حَاذَا انساناً اگر یہ کیا ہے انسان ہے تو نتیجہ تو آیا حَاذَا لَيْسَ بِإِنسَانٍ اور قیاس میں ہے حَاذَا انساناً توجہ ہے تو قیاس میں پورا نتیجہ مذکور ہے یا نتیجے کی نقیز مذکور ہے نتیجے کی نقیز ہے نتیجے میں ہے نہ ہونا اور قیاس میں ہے ہونا ذکر ہے تو نتیجے کی نقیز ذکر ہے تو اب تو دیکھو آپ نے کیا کہا تھا قیاس استثنائی کیسے کہتے ہیں کہ نتیجہ اپنے مادے اور صورت سمیت ذکر ہو کس کے اندر قیاس کے اندر اور یہاں تو نتیجہ اپنے مادے سمیت تو ہے وہاں بھی حازہ اور انسان ہے یہاں بھی کیا ہے حازہ اور لیکن صورت تو نہیں ہے یہاں تو صورت سلبی ہے اور قیاس میں تو کیا ہے قیاس میں تو ایجابی صورت ہے نتیجے کی نقیز مذکور ہے آپ نے کیا کہا تھا قیاس استثنائی کی سے کہتے ہیں کہ نتیجہ اپنے مادے اور صورت سمیت قیاس میں مذکور ہو اور یہاں پر اس وقت نتیجہ جو ہے اپنے مادے سمیت تو مذکور ہے اپنی صورت سمیت مذکور نہیں ہے تو یہ تو تعریف سے نکل گیا حالانکہ علماء کیا تعریف کرتے ہیں قیاس استثنائی کی چاہے اس میں نتیجہ ذکر ہو یا نتیجہ کی نقیز لیکن آپ نے جو تعریف کی کہ وہ مذکور ہو اپنے مادے اور حید کے ساتھ تو نقیز والی صورت تو نکل گئی اب نتیجہ مذکور تو ہے لیکن اپنی صورت کے ساتھ مذکور نہیں ہے تو جواب دیں گے آپ کو کہ بھئی کہ صورت سے مراد جو اس کی اجزا میں ترتیب ہے نتیجہ میں حازہ کیا ہے حازہ لیس بھی انسانین حازہ کیا ہے موضوع اور انسان کیا ہے محمول ہے باقی ان میں ایجاب اور سلب وہ الگ چیز ہے موضوع ہے حازہ اور محمول کیا ہے نتیجہ میں انسان اور یہی حازہ قیاس کے اندر بھی موضوع ہے اور یہی انسان یہ اسی حازہ کا محمول ہے تو صورت سے مراد یہ ہے کہ اس کے طرفین میں جو ترتیب ہے یعنی نتیجے میں جو موضوع ہے قیاس میں بھی وہ موضوع ہو نتیجے میں جو محمول ہے قیاس میں بھی اس کا وہی محمول ہو دیکھو ترتیب وہی ہے صورت وہی ہے ترتیب وہی ہو پھر چاہے وہ ترتیب قیاس کے اندر ایجابی ہو یا سل بھی ہو تو وہ عام ہے صورت وہ ہونی چاہیے یعنی نتیجے میں جو موضوع ہے قیاس میں بھی وہ موضوع ہونا چاہیے نتیجے کے اندر جو اس موضوع کا محمول ہے قیاس میں بھی اس کا وہی محمول ہونا چاہیے یعنی وہی ترتیب ہونی چاہیے جو نتیجے میں ہے پھر وہ عام ہے وہ ترتیب چاہے ایجابی ہو یا سل بھی ہو ترتیب وہی ہونی چاہیے جب ترتیب ہے تو ہماری تعریف کے اندر یہ بھی داخل ہو گیا چاہے قیاس میں نتیجہ ذکر ہو چاہے نتیجے کی نقیز ذکر ہو دونوں صورتوں میں ترتیب تو وہی ہے نا ترتیب تو ہاظا لیسا بھی انسان ہاظا موضوع اور انسان اسی ہاظا کے لیے محمول ہاں باقی بیچ میں نفی ہے ذرا نفی کو چھوڑ دیں موضوع اور محمول پتا چل گیا وہ قیاس میں چلے جائیں دیکھو وہاں پر بھی ہاظا شاہ موضوع اور اس کے لیے انسان محمول بالکل وہی موضوع ہیں اور وہی محمول ہیں جو نتیجے کے اندر تھے ہاں فرق صرف کیا آیا ایجاب اور سلب کا بھئی صورت وہ ہونی چاہیے تو یہاں صورت جو اوپر مطن میں مراد ہے وہ مطلق صورت مراد ہے ایجاب اور سلب کے اعتباس مطابقت اس میں شرط نہیں ہے جب مطلق صورت ہے تو نتیجے کے اندر جو صورت تھی جو موضوع محمول تھے وہی موضوع اور محمول کہاں پر ہیں قیاس کے اندر بھی ہیں مطلق وہی صورت ہے پھر ایجاب ہو یا سلب ہو دونوں اس میں داخل ہو گئے مطلق صورت مراد ہے بھی ہے اعتیہی سے کیا مراد ہے مطلق صورت اس جیسی ہونی چاہیے یعنی نتیجے میں جو موضوع اور محمول ہیں قیاس میں بھی وہ آپس میں کیا ہوں موضوع محمول ہوں بس یہ وہ اسی جیسی صورت ہو گئی پھر یہ صورت عام ہے چاہے ایجاب اور سلب میں اس کے مطابق ہو یا مطابق نہ ہو بہرحال صورت تو وہی ہے بھئی تو یہ اب نقیز بھی داخل ہو گئی جب نقیز نتیجہ جو ہے قیاس میں مذکور ہو وہ بھی اس تاریخ میں داخل ہو گیا بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح کہ نہیں آئی سمجھ میں جی کچھ پریشان بیٹھے ویسے سر ہلا رہے دیکھو بھئی مثلا میں کہتا ہوں میرے پاس طالب علیہ مایہ درجہ سالیسہ والا ایک صورت یہ ہے میں کہتا ہوں میرے پاس طالب علیہ مایہ درجہ رابعہ والا تو اب اگر میں یوں کہوں گا کہ میرے پاس طالب علیہ مایہ درجہ سالیسہ والا تو رابعہ والا داخل ہوا اس میں نہیں اور اگر میں کہوں میرے پاس طالب علیہ مایہ درجہ رابعہ والا تو سالیسہ والا داخل ہوا نہیں لیکن اگر میں مطلق یوں کہوں میرے پاس ایک طالب علیہ مایہ تو اب میں نے مطلق رکھا نہ میں نے اس میں درجہ سالیسہ کی قید لگائی نہ درجہ رابعہ اب اس میں دونوں کا احتمال ہے سالیسہ والا آیا ہو تب بھی میرا کلام صحیح رابعہ والا آیا حتب میرا کلام یہاں پر بھی اسی طرح ہے حیعت سے مراد مطلق صورت ہے جو صورت نتیجے میں ہے وہی صورت کس میں ہے قیاس کے اندر بھی ہے ہاں قیاس کے اندر کبھی وہ نتیجہ ہوگا اور کبھی اس کی نقیز ہوتی ہے لیکن وہ نقیز کس اعتبار سے ایجاب و سلب کے اعتبار سے فرق ہوگا موضوع محمول تو وہی ہیں موضوع محمول تو وہی ہوں گے کبھی ایجاب و سلب کے اعتبار سے فرق ہوگا لیکن صورت وہی ہوگی یعنی نتیجے میں جو موضوع اور محمول ہیں وہی موضوع اور محمول کس کے اندر ہو قیاس کے اندر تو قیاس کے اندر وہ نتیجہ مذکور ہوگا اپنی صورت سمیت کیا معنی صورت سمیت صورت سمیت یعنی مطلق صورت مراد ہے ایجاب و سلب کو چھوڑ دیں موضوع اور محمول کی جو ترتیب ہے وہی صورت کس میں ہوگی قیاس میں بھی ہوگی جب وہی صورت قیاس میں ہے تو پھر وہ نتیجہ قیاس کے اندر مذکور ہے جب مطلق صورت آگئی مطلق کے اندر ایجابی بھی داخل ہو جاتی ہے صورت اور سلوی بھی داخل ہو جاتی ہے جیسے مطلق طالب علم کا ہو تو اس میں درجہ سالسہ والا بھی داخل اور درجہ رابعہ والا بھی داخل تو مطن میں جو بھی حیعتی ہی آیا اس سے مطلق صورت مراد ہے خاص ایجابی یا خاص سلوی صورت مراد نہیں جب مطلق صورت مراد ہے تو اس میں ایجابی بھی آگئی اس میں سلبی بھی آگئی جیسے مطلق طالب علم کہا تو درجہ سالسہ والے پر بھی یہ صادق آیا اور درجہ رابعہ والے پر بھی صادق آیا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں اور اس نتیجے کی حیعت سے مراد جو ہے وہ ترتیب ہے جو اس کی دو طرفین میں واقع ہو یعنی مطلق ترتیب مراد ہے برابر ہے کہ وہ ترتیب پائی جائے فی زمنی الاجابی ایجاب کے زمن میں یا سلب کے زمن میں اس لئے کیونکہ کبھی کبھار استثنائی کے اندر مذکور جو ہوتا ہے نقیزا نتیجتی وہ نتیجے کی نقیز ہوتی ہے کہ قولینا جیسے ہمارا یہ قول اگر یہ انسان ہے تو حیوان ہے لیکن یہ حیوان نہیں ہے ینتیجو یہ نتیجہ دیتا ہے یہ نتیجہ دیتا ہے اور قیاس میں تو کیا مذکور ہے بھائی اوپر بتایا نا کہ قد یکون المذکور فی الاستثنائی یہ نقیزا نتیجتی کبھی استثنائی کے اندر نقیز نتیجہ مذکور ہوتی ہے اور قیاس میں تو حازہ انسان ہے اور نتیجہ کیا آیا حازہ لیسا بھی انسان وَقَدْ يَكُونُ الْمَذْكُورُ فِيهِ عَيْنًا النَّتِيجَتِ اور کبھی کبھار قیاس استثنائی کے اندر عین نتیجہ مذکور ہوتا ہے کہ قولی کا فی المثال المذکوری جیسے کہ آپ کا یہ کہنا مثال مذکور میں لَاكِنَّهُ اِنسَانٌ پیچھے آیا تھا لَاكِنَّهُ لَيْسَبِ حَيْوَانٍ اس کو ہٹا دیں اور کیا لگا دیں لَاكِنَّهُ انسانٌ لگا دیں تو يُنتِجُ تو یہ نتیجہ دے گا اَنَّهَا ذَا حَيْوَانٌ کہ یہ حیوان ہے قَوْلُهُ فَا اَسْتِثْنَائِيُن مُسَنِّف کا قول استثنائیون لِشْتِمَالِهِ عَلَى كَلِمَةِ الْاِسْتِثْنَائِي اَعْنِ لَاكِنَّا اس وجہ سے کیونکہ یہ مشتمل ہوتا ہے کلمہ استثنائی یعنی لَاكِنَّا پر قیاس استثنائی کو استثنائی کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ کیونکہ اس میں کلمہ استثنائی یعنی لَاكِنَّا آتا ہے اور میں نے بتایا تھا لَاكِنَّا کیا کرتا ہے یہ استثنائی کا فائدہ دیتا ہے ما بعد کو ما قبل کے حکم سے نکال دیتا ہے مثلا کچھ لوگ ہیں اور ان میں زید بھی شامل ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں جَاَنِ الْقَوْمُ میرے پاس وہ لوگ آئے تو سننے والا سمجھے گا زید بھی آیا ہے کیونکہ زید بھی ان میں شامل تھا لیکن آگے میں کہتا ہوں لَاكِنَّا زیدن لم یا جی لیکن زید نہیں آیا تو دیکھو لَاكِنَّا کے ذریعے میں نے زید کا استثناء کر دیا تو لَاكِنَّا کیا ہے حرف استثناء ہے قَوْلُهُ وَإِلَّا اَيْ وَإِلَّمْ يَكُنِ الْقَوْلُ الْآخَرُ مَذْكُورًا فِي الْقِيَاسِ اور اگر وہ قول آخر مذکور نہ ہو قیاس میں بھی مادتی ہی وحیعتی ہی اپنے مادے اور صورت کے ساتھ بھئی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ سے پہلے وَاو آجائے تو دراصل یہ مرکب ہوتا ہے کس سے ان اور لا سے اور اصل عبارت گوئے یوں ہے وَإِلَّمْ يَكُنْكَ ذَالِكَ اگر ایسا نہ ہو اگر یہ وَإِلَّمْ يَكُنْكَ ذَالِكَ یہ عبارت تو ہر جگہ لگ جاتی ہے لیکن موقع کے مطابق یہاں پر کیا کہیں گے پیچھے کیا تھا اگر وہ نتیجہ مذکور ہو قیاس میں اپنے مادے اور حیعت کے ساتھ تو وہ استثنائی ہے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہیں یعنی اگر وہ نتیجہ اپنے مادے اور حیعت کے ساتھ قیاس میں مذکور نہیں فَقْتِرَانِيُنْ تو وہ قیاس اقترانی ہے وہی کھول کر بتلا رہے ہیں اَيْوَا اِلَّمْ يَكُنِي الْقَوْلُ الْآخَرُ مذکوراً فِي الْقِيَاسِ بِمَادَّتِهِ وَحِعَتِهِ یعنی اگر وہ دوسرا قول یعنی وہ جو نتیجہ ہے وہ قیاس میں اپنے مادے اور صورت سمیت مذکور نہ ہو وَذَالِكَ جِي یاد رکھئے ادھر دیکھئے قیاس استثنائی میں نتیجہ جو ہے وہ اپنے مادے اور حیعت کے ساتھ قیاس کے اندر مذکور ہوتا ہے توجہ ہے پھر دوہرائیں قیاس استثنائی میں نتیجہ اپنے مادے اور حیعت سمیت قیاس کے اندر مذکور ہوتا ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ قیاس اقترانی ہے اگر ایسا نہ ہو اس میں تین صورتیں بنتی ہیں اگر ایسا نہ ہو ایک صورت کیا بھئی قیاس اقترانی میں ایسا نہیں ہوگا کیسا نہیں ہوگا جیسا کس میں تھا قیاس استثنائی میں جو تھا وہ یہاں نہیں ہوگا اور وہاں کیا تھا کہ نتیجہ اپنے مادے اور اپنی صورت سمیت مذکور تھا کس میں اور اگر ایسا نہ ہو اس میں تین صورتیں بنتی ہیں ایک صورت کیا نتیجہ اپنے مادے کے ساتھ تو ہو صورت کے ساتھ نہ ہو دوسری صورت صورت تو ہو لیکن مادہ نہ ہو تیسری صورت نہ صورت ہو اور نہ مادہ ہو تین ہی صورتیں بنتی ہیں اگر ایسا نہ ہو کیا معنی ایک صورت مادہ ہو اور صورت نہ ہو دوسری صورت صورت ہو مادہ نہ ہو تیسی صورت دونوں نہ ہو دونوں نہ ہو تو یاد رکھئے اس میں سے صرف ایک صورت مراد ہے کونسی جب صورت نہ ہو جب مادہ ہو لیکن صورت نہ ہو صورت نہ ہو توجہ ہے صورت نہ ہو باقی دو مراد نہیں ہو سکتی کون سے صورت صادق آئے گی مادہ ہو اور صورت نہ ہو دوسری صورت کیا تھی صورت ہو اور مادہ نہ ہو بھئی صورت بغیر مادہ کے ہوئی نہیں سکتی لہذا یہ صورت نہیں ممکن تیسری صورت دونوں نہ ہو بھئی حالانکہ کوئی ایک بھی قیاس ایسا نہیں جس کے اندر قیاس کے اندر مادہ اور صورت دونوں ہی چیزیں نہ ہو مادہ کا ہونا تو ہر حال میں ضروری ہے لہذا یہ صورت بھی خارج ہو گئی تو صرف ایک صورت رہ گئی وہ کونسی کہ مادہ ہو اور صورت نہ ہو یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَذَلِكَ اور وہ اس طرح ہوگا بِأَنْ يَكُونَ مَذْكُورًا بِمَادَّتِهِ لَا بِحَيْعَتِهِ کہ وہ قول آخر قیاس کے اندر مذکور ہو اپنے مادے کے ساتھ لَا بِحَيْعَتِهِ نہ کہ اپنی صورت کے ساتھ یہ قیاس اقترانی میں ہوگا باقی دو صورتیں نہیں ہو سکتی کیوں اب وہ خود بتائیں گے اِذْ لَا يُعْقَلُوا وَجُودُ الْحَيْعَتِ بِدُونِ الْمَادَّةِ اس لیے کیونکہ تعقل نہیں ہو سکتا حیعت کے وجود کا بغیر مادے کے حیعت بغیر مادے کے نہیں پائی جا سکتی اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے اِذْ لَا يُعْقَلُوا وَجُودُ الْحَيْعَتِ بِدُونِ الْمَادَّةِ اس لیے کیونکہ تصور نہیں کیا جا سکتا حیعت کے پائے جانے کا بغیر مادے کے وَكَذَا لَا يُعْقَلُوا قِيَاسٌ لَا يَشْمَلُوا عَلَى شَئٍ مِّنْ اَجْزَاءِ النَّتِيجَةِ اسی طرح تصور نہیں کیا جا سکتا ایسے قیاس کا جو مشتمل نہ ہو نتیجے کے اجزاء میں سے کسی بھی چیز پر ایسے قیاس کا تصور نہیں کیا جا سکتا جس میں نتیجے کا نہ مادہ مذکور ہو اور نہ اس کی صورت مذکور ہو یہ معنی ہے وَكَذَا لَا يُعْقَلُوا قِيَاسٌ لَا يَشْمَلُوا عَلَى شَئٍ مِّنْ اَجْزَاءِ النَّتِيجَةِ الْمَادِّيَّةِ وَالصُورِيَّةِ اور اسی طرح تصور نہیں کیا جا سکتا ایسے قیاس کا جو مشتمل نہ ہو نتیجے کے اجزاء پر اجزاء مادی اور اجزاء سوری پر مشتمل نہ ہو اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُوا اور اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ مصنف اگر اپنے قول بِمَادَّتِهِ کو حضف کر لیتے تو بہتر تھا مصنف نے جو بِمَادَّتِهِ کا لفظ ذکر کیا اس کو نہ ذکر کرتے تو بہتر تھا اس کو حضف کر دیتے اس لیے کیونکہ مادے کے ساتھ تو ذکر قیاسِ استثنائی میں بھی ہوتا ہے اور قیاسِ اختیرانی میں بھی فرق صرف کس کا ہے صورت کا ہے تو صرف یہ کہہ دیتے کہ قیاسِ استثنائی وہ ہے جس میں نتیجہ اپنی صورت کے ساتھ مذکور ہو اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ قیاسِ اختیرانی ہے آپ کے ذہن میں پھر اشکال آئے گا بھئی صورت بغیر مادے کے کیسے ہوگی بھئی یہی تو وہ بتلا رہے ہیں کہ بھئی جب صورت ہوئی تو معلوم ہوا مادہ بھی ہوگا صورت تو بغیر مادے کے نہیں ہو سکتی تو صورت کہہ دیتے تو اسی کے زمن میں مادہ بھی آ گیا تھا اس کو علیدہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تو دونوں قیاسوں میں فرق کس کا صورت کا فرق ہے مادے کا فرق نہیں ہے بھئی قولہو فقترانیون ماتن کا قول فقترانیون بھئی اس کو قیاسِ اختیرانی کیوں کہتے ہیں میں نے وجہ ذکر کر دیں کیونکہ یہ کس پر مشتمل ہے خرفِ اختیران وہ پر مشتمل ہے تو کہتے ہیں لِقْتِرَانِ حُدُودِ الْمَطْلُوبِ فِيهِ اس وجہ سے کیونکہ مطلوب کی حدود اس میں ملی ہوئی ہیں توجہ ہے لِقْتِرَانِ حُدُودِ الْمَطْلُوبِ فِيهِ اس لئے کیونکہ مطلوب جو ہے یعنی نتیجہ جو ہے اس کی حدود اس میں ملی ہوئی ہیں بھئی اس کی حدود کیا ہے نتیجے کی کہتے ہیں وہی الاسغر والاکبر والاوسط وہ اصغر اکبر اور اوسط ہیں قیاس اقترانی کو اقترانی کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر نتیجے کی جو حدود ہیں وہ آپس میں ملی ہوئی ہیں درمیان میں کیا آیا ہے وہ اگر لاکنہ آتا لاکنہ تو کیا کرتا ہے ماں بعد کو ماں قبل سے جدا کر دیتا ہے لیکن یہاں وہ ہوتا ہے وہ ملانے کے لئے آتا ہے تو نتیجے کی تین حدود ملی ہوئی ہیں حد اصغر بھی حد اکبر بھی اور حد اوسط بھی اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ نتیجے میں تو صرف حد اصغر اور حد اکبر ہوتے ہیں حد اوسط تو نہیں ہوتا تو میں نے بتلایا تھا بھئی کہ حد اوسط ہی نے تو نتیجے تک پہنچایا ہے وہ قیاس کا سب سے قیمتی جوز ہے تو لہٰذا تو حدود سے مراد حدود عام ہیں جو نتیجے میں ہوں یوں کہ جو نتیجے میں ہوں یا نتیجے تک پہنچانے والی ہیں تو یہ سب اس کے اندر داخل ہو گئیں اور یہ سب ملی ہوئی ہیں کیونکہ درمیان میں حرف استثناء نہیں ہے بلکہ کیا ہے حرف اقتران ہے قولہ حملی اے قیاس الاقترانی قیاس اقترانی تقسیم ہوتا ہے قیاس حملی اور شرطی کی طرف لئنہو انکان مرکب من الحملیات الصرفتی فحملی اس لئے کیونکہ اگر وہ قیاس مرکب ہوا من الحملیات الصرفتی صرف حملیہ قضیوں سے فحملی تو وہ قیاس حملیہ ہے نحو مثال کے طور پر العالم متغیر یہ جہان جو ہیں اس میں تبدیلیاں آتی ہیں وَكُلُّ مُتَغَيِّرِنْ حَادِثُنْ اور ہر وہ چیز جس میں تبدیلیاں آئے وہ حادث ہوتی ہے فَالْعَالَمُ حَادِثُنْ نتیجہ نکلا کہ یہ جہان بھی حادث ہے بھئے میں پہلے بیان کر چکا ہوں ایک ہے حادث ایک ہے قدیم قدیم کا اردو میں معنی ہے پرانا لیکن یہاں پرانے کے معنی میں نہیں ہے یہ استلاحی لفظ ہے قدیم اس کو کہتے ہیں جس پر کبھی عدم نہ آیا ہو یعنی کوئی بھی ایسا وقت نہیں تھا کہ اس کا وجود نہیں تھا وہ ہمیشہ سے ہے بھئے اور وہ صرف اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات ہیں اللہ کی ذات اور صفات ہمیشہ سے ہیں اللہ کی ذات اور صفات قدیم ہیں اللہ کی ذات بھی قدیم اللہ کی صفات بھی قدیم جبکہ باقی جتنی چیزیں ہیں چاہے وہ عربوں کھرموں سال پرانی ہوں وہ سب حادث ہیں یعنی ایک وقت تھا کہ ان کا وجود نہیں تھا تو حادث کس کو کہتے ہیں کہ جس پر عدم آیا ہو کوئی نہ کوئی وقت ایسا تھا کہ اس کا وجود نہیں تھا تو کہتے ہیں العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث وإلا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی قیاس اگر صرف قضیہ حملیہ سے مرکبن نہ ہو صرف قضیہ حملیہ یعنی دونوں جز حملیہ نہ ہو فشرتیون تو پھر وہ شرطی ہے پھر شرطی میں وہ عام ہے چاہے دونوں جز شرطیہ ہو یا دونوں میں سے ایک شرطیہ ہو اور ایک حملیہ ہو تو کہتے ہیں سوا ان ترقب امین شرطیات یا صرفتی برابر ہے کہ وہ مرکب ہو صرف شرطیات سے یعنی صرف شرطیہ قضیوں سے نحو مثال کے طور پر اب دیکھنا دو قضیہ شرطیہ لائیں گے ایک مقدمہ اولا ایک مقدمہ ثانیہ اور پھر نتیجے میں بھی قضیہ شرطیہ آئے گا بھئی نحو کلما کانت الشمس طالعتا فالنہار موجودن جب بھی سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا یہ ایک قضیہ وکلما کانا النہار موجودن فالعالم موزئن اور جب بھی دن موجود ہوگا تو جہان روشن ہوگا موزئن روشن یہ قیاس دو مقدمے آگئے اب نتیجہ نکالنے لگے ہیں فکلما یہ فا نتیجے پر داخل کر دی فکلما کانت الشمس طالعتا فالعالم موزئن پس جب بھی سورج طلوع ہوگا تو عالم روشن ہوگا توجہ ہے بھئی دیکھو نتیجہ کیسے آیا انہوں نے کہا سورج جب طلوع ہوتا ہے تو دن ہوتا ہے اور جب دن ہوتا ہے تو عالم روشن ہوتا ہے نتیجہ کیا نکلا کہ جب معلوم ہو جب سورج ہوگا تو عالم کیا ہوگا روشن ہوگا بھئی او ترکب من الحملیتی و شرطیتی یا وہ قیاس مرکب ہو ایک حملیہ اور ایک شرطیہ سے تو وہ بھی قیاس شرطی ہے نحو کلما کان حادش شئو انسانا کان حیوانا یہ شئ جب بھی انسان ہوگی تو یہ حیوان ہوگی یہ قضیہ شرطیہ اور دوسرا جز دیکھو قضیہ حملیہ ہے وَكُلُّ حَيْوَانِن جِسْمُن اور ہر حیوان جسم ہے یہ قضیہ حملیہ آگیا ان دونوں کو ملایا تو نتیجہ کیا آیا فَكُلَّمَا كَانَ حَادَشَئُ انسانا کانَ جِسْمًا تو جب بھی یہ شئ انسان ہوگی تو یہ جسم ہوگی یہ نتیجہ آگیا بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح وَقَدَّمَ الْمُسَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ الْبَحْثَ عَنِ الْاِقْتِرَانِيِّ الْحَمْلِيِّ عَلَى الْاِقْتِرَانِيِّ شَرْطِي اور مقدم کیا مصنف نے اقترانی حملی کی بحث کو حلال اقترانی یہ شرطی ہے کس پر اقترانی شرطی پر بھئی بتایا کہ قیاس اوپر دیکھئے مطن میں بتایا کہ قیاس اقترانی دو قسم پر ہے ایک حملی اور ایک شرطی اور آگے پھر بیان حملی کا شروع کر دیا وَمَوْضُعُ الْمَطْلُوبِ مِنَ الْحَمْلِيِّ يُسَمَّا أَصْغَرَ یہ کس کا بیان چل پڑا قیاس حملی کا بھئی اس کو پہلے کیوں لائے شرطی کو پہلے کیوں نہیں لائے تو آپ کو بتائیں گے کہ بھئی یہ جو حملی ہے یہ آسان ہے اس کے اجزاء تھوڑے ہیں اس لیے اس کو مقدم کیا اور قیاس شرطی مشکل ہے کیونکہ قیاس شرطی کے اندر ہر قضیہ شرطیہ میں دو جوز ہوتے ہیں ایک مقدم اور ایک تعلی مقدم میں الگ نسبت ہوتی ہے تعلی میں الگ نسبت ہوتی ہے تو وہاں بات لمبی ہو جاتی ہے اس کے اجزاء بڑھ جاتے ہیں تو اس کے سمجھنے میں غور کرنا پڑتا ہے وہ اتنا آسان نہیں جتنا آسان یہ قیاس حملی ہے اس لیے اس کو مقدم کیا تو کہتے ہیں موسنفو رحمہ اللہ البحث عنی الاقترانی الحملی یہ مصنف نے مقدم کی اقترانی حملی کی بحث کو على الاقترانی شرطی اقترانی شرطی پر لکھاؤن ہی اب ساتہ اس لیے کیونکہ وہ زیادہ واضح ہے من الشرطی یہ شرطی کے مقابلے میں حملی جو ہے زیادہ واضح ہے کس کے مقابلے میں شرطی کے مقابلے میں بسیت کا ایک معنی آتا ہے واضح بھئی واضح تو اب ست کا کیا معنی زیادہ واضح ہے کس کے مقابلے میں شرطی کے مقابلے میں کیوں کیونکہ حملی کے اجزاء تھوڑے اور شرطی کے اجزاء زیادہ کیونکہ اس میں ہر قضیعے کے اندر دو دو نسبتیں ہیں بھئی تو وہ اس کے اجزاء زیادہ ہیں قولوہ من الحملی اوپر مطن میں آیا ماتین کا قول من الحملی ای من الاقترانی الحملی حملی سے کیا مراد ہے قیاس اقترانی حملی مراد ہے قولوہ اسغر ماتین کا قول اسغر لکون الموضوع فی الغالب بھئی اسغر کو اسغر کیوں کہتے ہیں اب وہ وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں لکون الموضوع فی الغالب اخص من المحمولی اس لئے کیونکہ موضوع جو ہے غالب یعنی اکثر اوقات میں وہ زیادہ خاص ہوتا ہے محمول کے مقابلے میں وَأَقَلَّ اَفْرَادًا مِّنْهُ اور کم ہوتا ہے افراد کے اعتبار سے اس سے فَيَكُونُ الْمَحْمُولُ اَكْبَرَ تو محمول جو ہے وہ اکبر ہوگا وَأَكْسَرَ اَفْرَادًا مِّنْهُ اور اس سے زیادہ ہوگا باعتبار افراد کے اسغر کو اسغر کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے افراد تھوڑے ہیں کس کے مقابلے میں اکبر کے مقابلے میں اور اکبر کو اکبر کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے افراد زیادہ ہیں اسغر کے مقابلے میں قَوْلُهُ وَالْمُتَقَرِّرُ الْأَوْسَتُ جو حرفیں اور جو جز مکرر ہے اس کو اوسط کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں لِتَوَسُّتِهِ بَيْنَ التَّرَفَيْنِ اس لیے کیونکہ وہ بیچ میں آیا ہے دونوں طرفین کہ دونوں طرفین کے بیچ میں ہے یعنی اس نے بیچ میں آ کر ان دونوں کو جوڑ دیا قَوْلُهُ وَمَا فِيهِ اوپر مطن میں آئیے وَمَا فِيهِ الْأَصْغَرُ صُغْرَى وَالْأَكْبَرُ قُبْرَى اور وہ جس کے اندر اسغر ہو اس کو سغرا کہتے ہیں عبارت مل گئی وَمَا فِيهِ یہ ماں سے مراد ہے مقدمہ وہ مقدمہ فِيهِ الْأَصْغَرُ جس میں کیا ہو اسغر ہو اس کو سغرا کہتے ہیں وَالْأَكْبَرُ قُبْرَى اور جس میں اکبر ہو اس کو کُبْرَى اشکال ہوتا ہے کہ ماں سے کیا مراد مقدمہ تو فیہی کی ضمیر کس کو اسے مقدمہ کو راجے اور مقدمہ تو مؤنس ہے تو فیہا ہونا چاہیے تھا تو جواب دیں گے کہ بھئی فیہی کی ضمیر ماں کو راجے ہے اور ماں لفظوں کے اعتبار سے مذکر ہے تو لہٰذا اس نے مذکر کی ضمیر راجے کی وما فیہی الاسغر اور وہ جس کے اندر اسغر ہو توجہ ہے تو ماں لفظوں میں مذکر اور معنی کے اعتبار سے مؤنس کیونکہ اس سے مقدمہ مراد ہے توجہ ہے ماں سے مراد کیا مقدمہ تو معنی کے اعتبار سے مؤنس کیونکہ مقدمہ میں کیا جڑی ہوئی ہے آخر میں گولتا اور لفظوں میں یہ مذکر اور فیہی کی ضمیر کس کو راجے کر رہے ہیں ماں کو تو یاد رکھو ایسے موقع پر اس لفظ کی ریایت رکھنا بھی جائز اور معنی کی ریایت رکھنا بھی جائز اور زیادہ تر لفظ کی ریایت رکھی جاتی ہے تو فیہی کی حاز امیر مذکر کی راجے کی کیونکہ ماں مذکر تھا اور مؤنس کی بھی راجے کر سکتے ہیں کس کے ریایت رکھتے ہوئے معنی کی لیکن وہ کم ہوتا ہے زیادہ تر لفظوں ہی کی ریایت رکھی جاتی ہے آئیے شرعہ میں قولہو وما فیہی ای المقدمت اللتی فیہا الاسغر یعنی وہ مقدمہ جس کے اندر اسغر ہو تو دیکھو بتلا دیا کہ ماں سے کیا مراد ہے مقدمہ تو کہتے ہیں ای المقدمت اللتی فیہا الاسغر یعنی وہ مقدمہ جس کے اندر اسغر ہو وَتَذْكِيرُ الزَّمِيرِ نَظَرًا إِلَى لَفْظِ الْمَوْصُولِ اور یہ زمیر کو جو مذکر لیا گیا یہ نظر کرتے ہوئے لفظ موصول کو یعنی ماں جو اس میں موصول ہے وہ مذکر تھا تو اس کی طرف نظر کرتے ہوئے زمیر کو مذکر لیا گیا قَوْلُهُ السُّغْرَ لِشْتِمَالِهَا عَلَى الْأَصْغَرِ سُغْرَ سُغْرَ کو سُغْرَ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ مشتمل ہوتا ہے اسغر پر قَوْلُهُ الْقُبْرَ آپ کی کتابوں میں بھی الْقُبْرَ ہے نہیں یہ قُبْرَ ہونا چاہیے مطن میں اوپر دیکھئے وَالْأَكْبَرُ قُبْرَ قُبْرَ پر علی فلام ہے نہیں تو یہاں بھی نہیں ہونا چاہیے قَوْلُهُ قُبْرَ مَاتِن کا قَوْلْ قُبْرَ اَيْمَا فِيهِ الْأَكْبَرُ قُبْرَ یعنی وہ مقدمہ جس کے اندر اکبر ہو اس کو قُبْرَ کہتے ہیں یہاں بھی الْقُبْرَ ہے میری کتاب میں یہاں بھی صرف قُبْرَ ہونا چاہیے یعنی وہ مقدمہ جس میں اکبر ہو اس کو قُبْرَ کہتے ہیں لِشْتِمَالِهَا عَلَى الْأَكْبَرِ اس لئے کیونکہ وہ مشتمل ہوتا ہے اکبر پر قَوْلُهُ اَشْشَكْلُ الْأَوَّلُ مطلع میں آیا تھا کہ اگر حدِ اوسط صغرہ میں محمول ہو اور قُبْرَ میں موضوع ہو تو اس کو شکلِ اول کہتے ہیں بھئے اس کو شکلِ اول کیوں کہتے ہیں اس کو یہ پہلا درجہ کیوں دیا میں نے بتلایا تھا کیونکہ یہ بدیہی الانتاج ہے اس کا نتیجہ بدیہی ہوتا ہے اس لئے اس کو مقدم کیا اور نیز میں نے یہ بھی کلاب کو بتایا تھا کہ یہ جو باقی شکلیں ہیں باقی شکلیں ہیں ان کے اس بات کے لئے بھی جب دلیل دی جاتی ہے تو ان کو بھی اسی شکلِ اول کی طرف لے جاتے ہیں توجہ ہے کس کی طرف لے جاتے ہیں شکلِ اول کی طرف لے جاتے ہیں کس طرح شکلِ ثانی اس کا صغرہ شکلِ اول جیسا ہی ہے البتہ کُبْرَا کیا ہے شکلِ اول جیسا نہیں کُبْرَا میں کیا تھا شکلِ اول میں حدِ اوسط کہا تھا موضوع کی جگہ اور یہاں شکلِ ثانی میں حدِ اوسط کہا پر ہے کُبْرَا میں محمول کی جگہ پر ہے کس جگہ محمول کی جگہ تو اس شکلِ ثانی کے اس بات کے لئے جب دلیل پیش کرتے ہیں تو ایک دلیل اس میں یہ ہے کہ اس کے کُبْرَا کو اُلٹ دو جب کُبْرَا کو اُلٹیں گے تو جو حدِ عوصت یہاں محمول کی جگہ تھا اب کس جگہ آ جائے گا موضوع کی جگہ تو اس کا صغرہ تو پہلے ہی شکلِ اول جیسا تھا کبرا بھی کس جیسا بن جائے گا شکلِ اول جیسا تو بھی آئین ہی شکلِ اول بن جائے گی اور نتیجہ نکل آئے گا تو اس شکلِ ثانی کو ثابت کرنے کے لیے جو دلیل ذکر کی جاتی ہے وہ کس کی طرف اس کو لوٹاتے ہیں شکلِ اول کی طرف اسی طرح شکلِ سالیس کو بھی کس کی طرف لوٹاتے ہیں شکلِ اول کی طرف شکلِ رابعہ کو بھی کس کی طرف لوٹاتے ہیں شکلِ اول کی طرف شکلِ رابعہ میں کیا ہے صغرہ بھی دوسری طرح کبرا بھی دوسری طرح ہے تو دونوں کو اُلٹ دیتے ہیں صغرہ کو اُلٹا تو یہ شکلِ اول جیسا صغرہ بن جائے گا کبرا کو اُلٹا شکلِ رابعہ میں تو یہ شکلِ اول کا کبرا بن جائے گا تو لہٰذا باقی شکلیں ساری دراصل کس کی طرف لوٹتی ہیں شکل اول کی طرف اور ان کے نام بھی اسی اعتبار سے ہیں جو جتنا شکل اول کی قریب وہ اس کا درجہ اتنا اونچا اور جو جتنا دور اس کا درجہ اتنا ہی دور ہے بھئی تو کہتے ہیں قولہ الشکل الاول یسما اولا اس کو اول کہتے ہیں لئنہ انتاجہو بدیہیون اس لئے کیونکہ اس کا نتیجہ دینا بدیہی ہے و انتاج البواقی نظریون اور باقی جو ہیں ان کا نتیجہ دینا نظری ہے یرجعو الیہی اور وہ اسی شکل اول کی طرف لوٹتے ہیں ان کا نتیجہ دینا نظری ہے اور وہ اسی شکل اول کی طرف لوٹتے ہیں فَيَكُونَ أَسْبَقَ وَأَقْدَمَ فِي الْعِلْمِ اسی لئے یہ سب سے زیادہ سابق ہوگی اور سب سے زیادہ مقدم ہوگی فِي الْعِلْمِ جاننے میں بھی کس میں؟ جاننے میں بھی بھئی جب یہ بدیہیو الانتاج ہے اور باقی سارے اسی کی طرف لوٹتے ہیں تو اسی کو سب سے پہلے جاننا چاہیے اسی کو سب سے پہلے جاننا چاہیے اسی لئے اس کو مقدم رکھتے ہیں اور اس کو شکل اول کہتے ہیں تاکہ سب سے پہلے اس کا ذکر آئے یہ معنی ہے فَيَكُونُ أَسْبَقَ وَأَقْدَمَ فِي الْعِلْمِ لہٰذا اس کو باقیوں پر سابق ہونا چاہیے اور مقدم ہونا چاہیے فِي الْعِلْمِ جاننے میں بھی یعنی اس کو پہلے نمبر پر ہی ہونا چاہیے قَوْلُهُ فَسْثَانِي دوسری شکل کیا تھی جس میں حدِ عوسط صغرہ میں دونوں میں صغرہ اور قبرہ حدِ عوسط دونوں میں کہاں آئے گا محمول کی جگہ تو اس کو ثانی کیوں کہتے ہیں وجہ بیان کر رہے ہیں قَوْلُهُ فَسْثَانِي لِشْتِرَاكِهِ مَعَ الْاَوَّلِ فِي أَشْرَفِ الْمُقَدِّمَتَيْنِ اس وجہ سے کیونکہ یہ شریک ہے شکل اول کے ساتھ دو مقدموں میں سے جو اعلا ہے ان کے اندر آعنِ صغرہ یعنی کہ صغرہ میں قَوْلُهُ فَسْثَانِسُ لِشْتِرَاكِهِ مَعَ الْاَوَّلِ فِي أَخَسِّ الْمُقَدِّمَتَيْنِ اس لیے کیونکہ یہ شکل اول کے ساتھ شریک ہے فِي أَخَسِّ الْمُقَدِّمَتَيْنِ دو مقدموں میں سے جو زیادہ خصیص ہے زیادہ ادنہ ہے اس میں شریک ہے آعنِ الْقُبْرَى یعنی کہ کبرا قَوْلُهُ فَرْرَابِعُ مصنف کا قول فَرْرَابِعُ بھئی اس کو چوتھا درجہ کیوں دیا اس کو شکل رابع کیوں کہتے ہیں کہتے ہیں لِکَوْنِهِ فِي غَایَةِ الْبُعْدِ عَنِ الْاَوَّلِ اس لئے کیونکہ یہ انتہائی دور ہے عنِ الْاوَّلِ کسے شکلِ اول سے کیونکہ یہ شکلِ اول سے غایتِ بُعَد میں ہے انتہائی دوری میں ہے انتہائی دور ہے اس لئے اس کو شکلِ رابع کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آگے بھئی متن دیکھئے بھئی متن کہتے ہیں وَيُشْتَرَتُ فِي الْاوَّلِ ایجابُ الصُغْرَى وَفِعْلِيَّتُهَا مَعَا كُلِّيَّتِ الْكُبْرَى لِيُنتِجَ الْمُوجِبَتَانِ مَعَا الْمُوجِبَتِ الْكُلِّيَّتِ الْمُوجِبَتَيْنِ وَمَعَا السَّالِبَتِ الْكُلِّيَّتِ السَّالِبَتَيْنِ بِزَّرُورَةِ وَيُشْتَرَتُ فِي الْاوَّلِ اب شکل اول کا بیان شروع ہوا اور اس کی تفصیل بیان کرنے لگے ہیں اور اس کی شرطیں بیان کریں گے بھئی شرطیں دو شرطیں میں شکل اول کی پہلے بیان کر چکا ہوں کون کونسی شرطیں ہیں ایجاب سغرہ اور کلیت کبرا بھئی ایجاب سغرہ یہ شرط ہے کیفیت کے اعتبار سے کیفیت کے موجبہ ہو یا صالبہ آپ نے نقیز کے بیان میں پڑھا تھا کہ نقیز کیا ہوتی ہے اصل قضیے کے مخالف ہوتی ہے تین چیزوں میں کمیت میں بھی کیفیت میں بھی اور جہت میں بھی کمیت سے مراد ہے مقدار یعنی کلی جوزی ہونا اگر اصل کلی ہو تو نقیز کیا ہوگی جوزی اور اگر اصل جو ہے وہ جوزی ہو تو نقیز کلی ہوگی اور کیفیت میں بھی مخالفت ہونی چاہیے یعنی اگر اصل موجبہ ہے تو نقیز سالبہ اور اگر اصل سالبہ ہے تو نقیز موجبہ اور جہت کے اندر بھی اختلاف تین چیزوں میں اختلاف تو یہاں دیکھو یہاں ایک ہے کیفیت ایک ہے کمیت اور ایک ہے جہت تو شرط اول کے اندر تینوں کی شرطیں ذکر کریں گے کیفیت کے اعتبار سے شرط یہ ہے کہ سغرہ موجبہ ہونا چاہیے کمیت کے اعتبار سے شرط یہ ہے کہ کبرا کلیہ ہونا چاہیے اور جہت کے اعتبار سے شرط یہ ہے کہ سغرہ جو ہے وہ فعلیہ ہونا چاہیے توجہ ہے کتنی شرطیں بھئی وہی جو میں نے یاد کروائی تھی ایجاب سغرہ اور کلیت کبرا اسی ایجاب سغرہ کے ساتھ ایک اور شرط بھی ہے ایجاب سغرہ اور فعلیت سغرہ سغرہ موجبہ بھی ہو اور فعلیہ ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے فعلیہ ہونا چاہیے فعلیہ سے کیا مراد ہے یعنی فعلیہ سے مراد یہ ہے کہ جہت امکان والی نہیں ہونی چاہیے جہت امکان والی نہیں ہونی چاہیے باقی سب کی موجہات جو ہیں ان میں جہتیں فعلیہ ہیں توجہ ہے آپ کہیں گے بھئی فعلیہ والی جہت یہ تو صرف مطلقہ عامہ کے اندر تھی بالفعل والی جہت لیکن یاد رکھو کہ فعل والی جہت وہ سب میں آ جاتی ہے چاہے ضروریہ ہو اس کے اندر بھی اور دائمہ ہو اس کے اندر بھی اور بالفعل ہو اس کے اندر بھی ان سب میں فعلیت ہے جبکہ بالامکان میں امکان ذکر ہوتا ہے بالفعل ذکر نہیں ہوتا بالفعل کا کیا معنی تھا تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں میں نے کہا الانسانو حیوان انسان حیوان ہے بي witnesses isto انسان کا حیوان ہونا ضروری ہے جب انسان کا حیوان ہونا ضروری ہے تو تینوں زمانوں کے اندر وہ حیوان ہوگا کے نہیں ہوگا تو وہ تینوں بلفیل آ گیا یا نہیں ایسی طرح میں کہوں انسان کا حیوان ہونا دائمی ہے جو چیز انسان ہے وہ دائمًا کیا ہے حیوان ہے تو جب دوام آ گیا تو تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں آیا کہ نہیں جب دوام ہے تو تین زمانوں میں تو بطریقِ اولا آ گیا اور اسی طرح بلفیل ہو اس کے اندر بھی تین زمانوں میں سے ایک زمانہ تو فعلیت کی قید لگائیں گے اور ممکنتین کو نکال دیں گے تو جو ہے تین شرطیں ذکر کریں گے شکلِ اول کی اے کیا صغرہ مجیبہ ہونا چاہیے سالبہ نہیں کبرا کلیہ ہونا چاہیے جزیہ نہیں اور جہت کے اعتبار سے قید لگائیں گے کہ صغرہ فعلیہ ہونا چاہیے یعنی ممکنہ نہیں ہونا چاہیے دونوں ممکنہ نکل گئے ممکنہ عامہ بھی نہیں ہونا چاہیے ممکنہ خاصہ بھی نہیں ہونا چاہیے فعلیہ ہونا چاہیے اور فعلیہ سے بلفیل والی جہت نہیں مراد بلکہ اس سے مراد تمام جہتیں ہیں امکان کے علاوہ یعنی بھی ضرورت بھی اس کے اندر داخل بالدوام بھی داخل اور بالفعل بھی داخل ہے دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں وَيُشْتَرَتُ فِي الْاوَّلِ اور شرط ہے شکل اول میں ایجاب السغرہ سغرہ کا موجبہ ہونا وَفِعْلِيَّتُهَا اور اس کا فعلیہ ہونا یعنی ممکنتین میں سے نہ ہو معا کلیتِ الْكُبْرَى ساتھ کُبْرَى کے کلیہ ہونے کے یہ شرطیں ہیں لِيُنتِجَ الْمُوجِبَتَانِ مَعَلْمُ جِ تاکہ وہ نتیجہ دے بھئی شکل اول کی کتنی شرائط پھر دوہرائیں بھئی تین شرطیں نمبر ایک سغرہ یوں کہیں ایجاب و فعلیتِ سغرہ مختصر کر لیں ایجاب و فعلیتِ سغرہ اور کلیتِ کُبْرَى پھر دوہرائیں شکل اول کی کتنی شرائط تین شرائط نمبر ایک یوں کہو پہلی اور دوسری شرط کیا ایجاب و فعلیتِ سغرہ اور تیسری شرط کیا کلیتِ کُبْرَى یہ شرطیں ہیں اور جب ان شرطوں کا خیال رکھیں گے تو پھر نتیجہ آئے گا بھئی یہ شرطیں علماء منطق لگاتے ہیں تاکہ ہر حال میں یہ نتیجہ دینے والی بن جائیں ورنہ بعض صورتوں میں کبھی نتیجہ دیں گی اور کبھی نتیجہ نہیں دیں گی تو یہاں شکلِ اول میں یاد رکھنا شکلِ اول میں یاد رکھنا سولہ ضربیں بنتی ہیں اور ان میں سے چار نتیجہ دینے والی ہیں سولہ ضربیں یا سولہ قرینے بنتے ہیں اور نتیجہ کتنوں کا چار کا سولہ ضربیں کیسے بنتی ہیں ضرب اور قرینہ یعنی قسمیں قسمیں کس طرح بنتی ہیں دیکھو بھئی ایک ہے صغرہ ایک ہے کبرہ کبرہ خبرہ میں بھی چار احتمال تو چار چوکِ سولہ کل کتنے ہو جائیں گے کس طرح صغرہ میں چار احتمال کس طرح صغرہ جو ہے مجبہ کلیہ بھی ہو سکتا ہے مجبہ جزیہ بھی ہو سکتا ہے سالبہ کلیہ بھی ہو سکتا ہے اور سالبہ جزیہ بھی وہی محصوراتِ اربعہ تو صغرہ میں کتنے احتمال چار احتمال توجہ ہے نمبر ایک موجبہ کلیہ نمبر دو موجبہ جزیہ نمبر تین سالبہ کلیہ نمبر چار سالبہ جزیہ اور یہی چار احتمال کبرہ میں بھی ہیں کبرہ بھی یا کیا ہوگا موجبہ کلیہ یا موجبہ جزیہ یا سالبہ کلیہ یا سالبہ جزیہ تو یہ چار احتمال ہیں کبرہ کے اندر بھی اب صغرہ میں سے پہلا احتمال لیں کیا سغرہ کیا ہو موجبہ کلیہ ہو سغرہ ہو متوجہ ہے سغرہ ہے موجبہ کلیہ اس کے ساتھ جو آگے کبرہ جڑے گا اس میں چار احتمال ہو سکتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی سغرہ کیا لیا موجبہ کلیہ اور کبرہ میں کتنے احتمال چار تو یہ چار ضربیں ہو گئیں چار قرینیں ہو گئے اور پھر سغرہ کی دوسری صورت لیں کیا موجبہ جزیہ اس میں بھی کبرہ کے اندر کتنے احتمال چار پھر سغرہ کی تیسری صورت لیں وہ کیا ہو سالبہ کلیہ اس میں بھی کبرہ میں کتنے احتمال چار پھر اس کے بعد سغرہ کی آخری صورت کیا سالبہ جزیہ اس میں بھی کبرہ نے ساتھ جڑنا ہے کبرہ میں کتنے احتمال چار تو سغرہ کے ہر چار صورتوں میں سے ہر صورت کے اندر کبرہ کے چار چار احتمال آئیں گے تو کل کتنے ہو گئے سولہ احتمال ہو گئے یہ سولہ جو احتمال ہیں ان کو ضربیں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ضرب ضرب معنی قسم یہ سولہ قسمیں ہو گئیں اور نیزیسی کو قرینہ بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں قرینہ بھی کہتے ہیں قرینہ کسے کہتے ہیں میں نے آپ کو تعریف لکھوائی تھی قرینہ کی القرینہ تو ہوا عمرن یشیر علی المطلوب قرینہ وہ چیز ہے جو کس کی طرف اشارہ کرے مطلوب کی طرف مطلوب کس کو کہتے ہیں اب آپ نے پڑھ لیا نتیجے کا اور یہ قیاس نتیجے تک پہنچاتا ہے یا نہیں پہنچاتا یہ جو دو سغرہ اور کبرہ کو آپ ملاتے ہیں یہ ہمیں کہاں لے جاتا ہے نتیجے تک لے جاتا ہے اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہے تو اس لیے یہ سولہ جو قسمیں ہیں ان کو ضربیں بھی کہتے ہیں اور ان کو قرینے بھی کہتے ہیں پھر ان میں سے کچھ ضربیں جو ہیں وہ نتیجہ دیں گی اور کچھ نتیجہ نہیں دیں گی وہ اب آپ شرطیں دیکھیں گے کہ کس میں شرطیں پوری ہیں کس میں شرطیں پوری ہیں اچھا شرطیں کیا تھی سغرہ کیا ہونا چاہیے اجاب سغرہ سغرہ موجبہ ہونا چاہیے معلوم ہو سغرہ کی وہ دو صورتیں نکل گئیں ایک سالبہ کلیہ والی اور ایک سالبہ جزیہ والی اور دونوں کے اندر کتنے کتنے احتمال تھے چار چار تو گویا آٹھ احتمال نکل گئے باقی کتنے رہ گئے آٹھ احتمال سغرہ میں کتنی صورتیں دو یا موجبہ کلیہ ہوگا یا موجبہ جزیہ سالبہ والی نتیجہ نہیں دیں گے ان کو ہم نے نکال دیا تو سغرہ میں کتنی صورتیں رہ گئیں باقی تو یا موجبہ کلیہ ہوگا یا موجبہ جزیہ پھر سغرہ موجبہ کلیہ ہو یا موجبہ جزیہ اس کے ساتھ ہم نے ملانا ہے کبرا کو کبرا کے اندر کیا شرط تھی کلیہ ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے کلیہ کبرا میں کل کتنی صورتیں ہیں چار ہیں یا موجبہ کلیہ ہوگا یا موجبہ جزیہ یا سالبہ کلیہ یا سالبہ جزیہ تو اس میں سے دونوں جزیہ والی صورتیں نکل گئیں کیا کیا رہ گیا موجبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ رہ گیا یہ دو تو سغرہ میں کتنی صورتیں ہیں دو کبرا میں بھی کتنی رہ گئیں دو اس کبرا کی دو صورتیں پہلے سغرہ کے ایک صورت کے ساتھ جوڑیں پھر دوسری کے ساتھ جوڑیں تو کل کتنی کسمیں بن گئیں چار کسمیں بن گئیں مثلا سغرہ ہے مجیبہ کلیہ سغرہ کیا ہے سغرہ کو مجیبہ ہونا چاہئے تو وہ مجیبہ کلیہ ہو سکتا ہے یا مجیبہ جزیہ تو مجیبہ کلیہ ہو سغرہ اور آگے کبرہ وہ یا مجیبہ کلیہ ہوگا یا صالبہ کلیہ اسی طرح اگر سغرہ کیا ہو مجیبہ جزیہ ہو تو کبرہ پھر آگے یا موجبہ کلیہ ہوگا یا سالبہ کلیہ ہوگا کیونکہ اس کا کلی ہونا ضروری ہے تو کتنی ضربیں رہ گئیں چار ضربیں رہ گئیں جن میں شرطیں پوری ہیں لہذا شکل اول کی سولہ ضربوں میں سے سولہ قرینوں میں سے صرف چار ضربیں نتیجہ دیتی ہیں یا چار قرینیں نتیجہ دیتے ہیں اور کون کون سی چار ضربیں ہیں سغرہ دونوں میں کیا ہے موجبہ سغرہ دونوں میں موجیبہ ادھر دیکھئے یہ دو سغرہ موجیبہ ہیں یہ دونوں سغرہ ایک موجیبہ کلیہ ہے دوسرا موجیبہ اس کو کس کے ساتھ جوڑو گے آگے کبرا میں دونوں احتمال یا وہ موجیبہ کلیہ ہوگا یا سالبہ کلیہ اگر یہ جو دو موجیبہ سغرہ ہیں ان کو کبرا کے موجیبہ کے ساتھ جوڑیں گے تو نتیجے موجیبہ آئیں گے اور اگر اس کو کبرا کے سالبہ کے ساتھ جوڑیں گے تو نتیجے سالبہ آئیں گے نہیں توجہ سغرہ میں کونسی دو سورتیں رہ گئیں موجیبہ کلیہ اور موجیبہ جوزیہ اور یہ آگے جوڑیں گے کس کے ساتھ کبرا کے ساتھ اور کبرا میں کتنی کتنی سورتیں ہیں دو ہی سورتیں ہیں یا وہ موجیبہ کلیہ ہوگا یا سالبہ کلیہ اگر کبرا ہے موجیبہ کلیہ اور سغرہ تو دونوں ویسے ہی کیا ہیں جب وہ دونوں موجبہ ہیں تو کبرا کے اندر بھی موجبہ کلیہ کو ان دونوں سغرہ سے باری باری جوڑے ہیں تو نتیجہ بھی کیا آئیں گے موجبہ آئیں گے توجہ ہے اور اگر کبرا کے سالبہ کو ان دونوں سغرہ سے باری باری جوڑے ہیں تو نتیجہ کیا آئیں گے سالبہ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نتیجہ ارزل و اخص کے تابع ہوتا ہے نتیجہ ارزل و اخص کے یعنی جو ادنہ ہو اور ایک موجبہ ہو ایک سالبہ ہو تو نتیجہ سالبہ آتا ہے اور اگر ایک کلیہ ہو اور ایک جزیہ ہو تو نتیجہ جزیہ آتا ہے اب کتنی صورتیں چار چار ضربیں ہیں جن کے اندر نتیجہ آئے گا اب آپ نے مجھے بتانا ہے ادھر دیکھئے صغرہ ہے موجبہ کلیہ اور کبرہ بھی موجبہ کلیہ ہے دونوں موجبہ دونوں کلیہ نتیجہ کیا آئے گا نتیجہ سالبہ آ سکتا ہے نہیں موجبہ آئے گا اور دونوں کلیہ ہیں تو نتیجہ بھی کیا آئے گا موجبہ کلیہ تو جب دونوں موجبہ کلیہ ہوں صغرہ بھی اور کبرہ بھی نتیجہ بھی کیا آئے گا موجبہ کلیہ اور اگر صغرہ موجبہ جزیہ ہے اور کبرہ اسی طرح موجبہ کلیہ ہے اب نتیجہ کیا آئے گا موجبہ جزیہ آئے گا اب صغرہ کی یہی دو صورتیں ان کو اس کبرہ کے ساتھ جوڑنا ہے جو سالبہ کلیہ ہے تم صغرہ ہو موجبہ کلیہ اور قبرہ کیا ہو سالبہ کلیہ نتیجہ کیا آئے گا سالبہ کلیہ آئے گا کیونکہ جزیہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے اور اگر صغرہ کیا ہو موجبہ جزیہ ہو اور قبرہ اسی طرح سالبہ کلیہ ہو تو نتیجہ کیا آئے گا سالبہ جزیہ آئے گا طریقہ سمجھ میں آیا اچھی طرح پھر دوھراؤ اب پھر بتاؤ صغرہ ہے موجبہ کلیہ اور قبرہ بھی ہے موجبہ کلیہ نتیجہ کیا آئے گا موجبہ کلیہ صغرہ ہے موجبہ جزیہ اور قبرہ اسی طرح موجبہ کلیہ ہے نتیجہ کیا آئے گا موجبہ جزیہ اب قبرہ کو ہم بدلیں گے صغرہ اسی طرح رہے گا صغرہ ہے موجبہ کلیہ اور قبرہ ہے سالبہ کلیہ نتیجہ کیا آئے گا سالبہ کلیہ اور اگر صغرہ ہے موجبہ جزیہ اور قبرہ ہے سالبہ کلیہ نتیجہ کیا آئے گا سالبہ جزیہ آئے گا معلوم ہوا کہ صغرہ میں تو دونوں ہیں موجبہ یہ دونوں موجبہ جب آگے قبرہ موجبہ کے ساتھ جڑیں گے یہ دونوں کیا ہیں صغرہ کی دو صورتیں یا موجبہ کلیہ ہو گیا موجبہ تو یہ جب قبرہ کے موجبہ سے جڑے گا تو نتیجہ بھی کیا آئے گا موجبہ اور اگر یہ قبرہ کے سالبہ سے جڑے گا تو نتیجہ کیا آئے گا سالبہ آئے گا بات سمجھ میں آگئے یہی بیان کریں دیکھئے کتاب پر کیتے لینتیج الموجبہ تانی تاکہ نتیجہ دیں دو موجبہ کون سے دو موجبہ جو صغرہ ہے صغرہ ہے یہ فاعل ہے یہ لینتیجہ کا تاکہ وہ جو دو صغرہ موجبہ ہیں وہ نتیجہ دیں توجہ ہے صغرہ دونوں موجبہ نتیجہ دیں کس کے ساتھ معل موجبت القلیتی اس سے مراد ہے قبرہ قبرہ کیا ہو موجبہ قلیہ اور صغرہ بھی دونوں موجبہ ان کو جوڑیں کس کے ساتھ قبرہ کے بھئی موجبتان سے کیا مراد ہیں صغرہ 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 موجبہ قلیہ ہو گا یا موجبہ جزیہ تو یہ موجبتان ہو گئے دو موجبہ ہو گئے اور موجبت القلیہ سے کیا مراد ہے کبرا کیا مراد ہے کبرا یہ دونوں موجبہ جب جڑیں گے کس کے ساتھ موجبہ کلیہ کے ساتھ توجہ نہیں ہے سغرہ دونوں موجبہ آگے کبرا بھی کیا موجبہ تو نتیجہ بھی کیا آئے گا موجبہ ہی آئے گا یہی ذکر کریں دیکھو لینتیج الموجبتانی مع الموجبتالکلیتی تاکہ دو موجبہ جو ہیں وہ نتیجہ دیں موجبہ کلیہ کے ساتھ کیا نتیجہ دیں الموجبہ تینی دو موجبہ نتیجے میں دیں وَمَعَ السَّالِبَةِ الْكُلِّيَةِ اور وہ دو موجبہ جب کس کے ساتھ ملیں سالبہ کلیہ یعنی کبرہ کے ساتھ تو نتیجہ دیں السالبہ تینی دو سالبہ نتیجہ دیں بِزَّرُورَتِ یقینی طور پر بِزَّرُورَتِ کا معنی میں نے بتلایا کتابوں میں جہاں آئے بِزَّرُورَتِ اس کا معنی بالبداحت اور بالیقین کے کرنا ہے تاکہ یہ نتیجہ دیں بِزَّرُورَتِ بدیہی طور پر یا یہ بِزَّرُورَتِ یہ نتیجہ دیں یقینی طور پر تو یہ بِزَّرُورَتِ کا تعلق کس سے ہے لِيُن تیجہ سے ہے کس سے جار مجرور کے لئے متعلق چاہیے یا نہیں تو یہ متعلق لِيُن تیجہ سے ہے تاکہ نتیجہ دیں یہ بِزَّرُورَتِ یقینی طور پر یا یوں کہیں تاکہ یہ نتیجہ دیں بدیہی طور پر عبارت سمجھ میں آگئی پھر ذرا دیکھو الموجبتان جو آیا لینتج الموجبتانی اس سے کیا مراد صغرہ مراد ہے صغرہ میں موجبہ ہونے کی دو صورتیں یا موجبہ کلیہ ہوگا یا موجبہ جزیہ اور محل موجبت الکلیہ اس سے کیا مراد کبرا تو جو موجبہ دو صغرہ ملیں گے کبرا کے موجبہ کلیہ سے تو نتیجہ بھی کیا آئے گا الموجبتانی دو موجبہ آئیں گے دو موجبہ آئیں گے ایک صورت میں کلیہ آئے گا اور ایک صورت میں جزیہ اور یہی دو موجبہ جب ملیں گے معصالبت الکلیہ اس سے مراد کبرا ہے یہ دو موجبہ صغرہ ملیں گے کس سے صالبہ کلیہ کبرا سے تو نتیجہ کیا دیں گے السالبہ تینی دو صالبہ دیں گے ایک صورت میں کلیہ ہوگا دوسری صورت میں جزیہ ہوگا اب دیکھئے آئیے شرعہ پر اوپر کیا آیا تھا اور شکل اول میں شرط ہے سغرہ کا موجبہ ہونا اور اس کا فعلیہ ہونا اب اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں قولہ فعلیہ اس کی وجہ یہ تاکہ حکم متعدی ہو جائے اوسط سے اسغر کی طرف کس کی طرف اسغر کی طرف ادھر دیکھئے مقدم اولا زید درجہ سالیسہ میں پڑھتا ہے مقدم اثانیہ درجہ سالیسہ کا پڑھنے والا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے نتیجہ کیا آیا زید بڑا منطقی ہے یہ نتیجہ کیوں آیا وجہ یہ کہ آپ نے سغرہ کو موجبہ بنایا موجبہ بنایا کہ زید درجہ سالیسہ میں پڑھتا ہے جب آپ نے کہا زید درجہ سالیسہ میں پڑھتا ہے معلوم ہے زید بھی درجہ سالیسہ کے افراد میں شامل ہے جب میں کہوں زید انسان ہے زید پر انسان ہونے کا حکم لگایا معلوم ہے زید انسان کے افراد میں سے ہے توجہ ہے تو سغرہ جو ہوتا ہے یہاں دیکھنا یہ سغرہ جو ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز اس چیز کے افراد میں سے ہے اور پھر آگے کبرا میں اس چیز پر حکم لگا دیا جاتا ہے کہ اس چیز کے سارے افراد ایسے ہیں جب سارے افراد ایسے ہیں تو اس میں تو وہ سغرہ کا موضوع بھی داخل تھا معلوم ہے وہ بھی ایسا ہوگا مثلا میں نے کیا کہا زید کس درجہ میں پڑھتا ہے درجہ سالیسہ میں پڑھتا ہے تو زید پر کیا حکم لگایا کہ یہ دریعہ سالیسہ میں پڑھتا ہے معلوم ہے یہ کس کے افراد میں سے دریعہ سالیسہ کے افراد میں سے اب جب دریعہ سالیسہ کے افراد میں سے یہ ہو گیا اب میں جب دریعہ سالیسہ کے افراد پر حکم لگاؤں گا تو زید پر بھی حکم لگ جائے گا چنانچہ یہی کرتے ہیں کبرہ میں کہ دریعہ سالیسہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے تو دریعہ سالیسہ کے ہر طالب علم پر میں نے حکم لگا دیا اور انہی میں کون شامل تھا زید بھی اسی لیے زید کے لیے بھی آپ نے نتیجہ نکالا کہ زید بڑا منطقی ہے وجہ سمجھ میں آئی کہ صغرہ میں کیا کرتے ہیں کہ جو موضوع ہوتا ہے یعنی یوں کو اسغر اسغر جو ہوتا ہے اس کو کس میں داخل کیا جاتا ہے اس کو حد اوسط کے افراد میں بتلایا جاتا ہے کہ یہ کس میں سے ہے حد اوسط کے افراد میں سے ہے پھر آگے کبرا میں کیا کرتے ہیں حد اوسط کے تمام افراد پر حکم لگاتے ہیں وہ کلیہ ہوتا ہے جب تمام افراد پر حکم لگایا تو انہی میں ایک فرد کون تھا زید بھی تھا تو اس پر بھی وہ حکم لگ گیا تو اسی لیے صغرہ کا موجبہ ہونا ضروری ہے کہ زید درجہ سالیسہ میں پڑتا ہے جب زید درجہ سالیسہ میں پڑتا ہے تو پھر آگے جب میں نے کہا درجہ سالیسہ کے سارے طالبیلم اس طرح کے ہیں تو ان میں زید بھی تھا اس پر بھی وہ حکم لگ گیا اور اگر یہ سالبہ ہوتا زید درجہ سالسہ میں نہیں پڑتا تو یہ درجہ سالسہ کے افراد میں سے ہوا نہیں ہوا اب آگے آپ سالسہ پر بے شک حکم لگا دیں درجہ سالسہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے تو کیا زید اس کے افراد میں سے تھا نہیں تو اس پر تو حکم ہی نہیں لگا تو نتیجہ ہی نہیں نکلے گا تو صغرہ کے اندر جو اسغر ہوتا ہے اس کو حد اوسط کے افراد میں سے بتلایا جاتا ہے اور پھر حد اوسط کے تمام افراد پر کبرہ میں حکم لگا جاتا ہے اور اس طرح وہ اسغر پر بھی وہ حکم لگ جاتا ہے تو لہٰذا صغرہ کو کیا ہونا چاہیے موجیبہ ہونا چاہیے تاکہ یہ اسغر حد اوسط کے افراد میں سے ہو جائے زید انسان تاکہ زید کس کے افراد میں سے ہو جائے انسان اگر آپ کہیں گے زید انلہی سبھی انسان ہی پھر تو یہ انسان کے افراد میں سے نہیں ہوگا تو آگے کبرہ میں انسان پر آپ حکم لگا بھی دیں وہ زید پر تو نہیں لگے گا لہذا صغرہ کو کیا ہونا چاہیے موجیبہ نیز یہ بلفیل ہونا چاہیے یہ جو آپ صغرہ کے اندر حکم لگا رہے ہیں اسغر پر یہ بلفیل ہونا چاہیے امکان نہیں مثلا زید انسان بل امکانی زید کا انسان ہونا ممکن ہے ممکن نہیں بلکہ بلفیل ہونا چاہیے کیونکہ نتیجہ جو ہے وہ بلفیل آئے گا آگے میں کہتا ہوں ممکن ہے زید کس میں سے ہو افراد میں سے ہو تو یہ تو صرف آپ نے ایک امکان ذکر کیا کیا زید پر یقینی حکم لگایا کہ وہ ہے بھی یا نہیں آپ نے صرف ایک امکان ذکر کیا اور آگے جب آپ حد عصد پر حکم لگائیں گے تو کیا زید پر حکم لگے گا نہیں کیونکہ آپ نے ہمیں یہ تو نہیں کہا تھا کہ زید انسان ہے آپ نے تو ہمیں کہا تھا زید کا انسان ہونا ممکن ہے پتہ نہیں آپ وہ ہے یا نہیں ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ ہے بھی یا نہیں اگر ہے تو آگے ہم نے کہا کل انسان ان حیوان ہوں ہر انسان کیا ہے ہر انسان پر حیوان ہونے کا حکم ہے لیکن یہ حکم زید کو تب ہی شامل ہوگا جب ہمیں یہ پتہ ہو کہ زید انسان کے افراد میں سے ہے اور آپ نے ہمیں پیچھے تو کیا بتایا تھا امکان ہے یقینی ہے یا نہیں یہ ہمیں بتایا ہی نہیں بات سمجھ میں آگئی معلوم ہوا سورہ کا فعلیہ ہونا ضروری ہے یعنی وہ جو محمول کا حمل کیا جا رہا ہے موضوع پر وہ بالفعل ہونا چاہیے صرف امکان کافی نہیں دیکھئے بھئی اب کتاب پر قولہ فعلیتها لیتعد الحکم من الاؤسط الى الاسغر تاکہ حکم متعدی ہو جائے اوسط سے اصغر کی طرف کس کی طرف اوسط سے بھئی جب میں نے کہا زید انسان ہے اور آگے میں نے کہا ہر انسان حیوان ہے تو ہر انسان پر حکم کس کا لگایا حیوان کا اور یہ ہی حکم متعدی ہو گیا کس کی طرف زید کی طرف بھی کیونکہ وہ بھی کس کے افراد میں سے تھا انسان بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے لیتعد الحکم من الاؤسط الى الاسغر تاکہ وہ حکم متعدی ہو جائے اوسط سے اصغر کی طرف کونسا حکام جو کبرہ میں لگایا جا رہا ہے وزالکہ اور یہ اس وجہ سے لئن الحکم فی القبرہ ایجابا کان او سلبا انما ہوا علا ما ثبت لہو الاؤسط بالفعلی اس لئے کیونکہ قبرہ کے اندر حکم جو ہوتا ہے چاہے وہ ایجابا ہو چاہے سلبا وہ ان چیزوں پر ہوتا ہے یاثبوتو لہو الاؤسط بالفعلی جن کے لئے اوسط بالفعل ثابت ہو صرف بالامکان ثابت نہ ہو بلکہ بالفعل ثابت ہو بنا انعلا مذہب الشیخ بنا بر کس کے مذہب شیخ شیخ کہتے ہیں یہ جو محمول کا حمل ہوتا ہے کس پر موضوع پر محمول کا حمل ہوتا ہے موضوع پر یہ بالفعل ہوتا ہے تو قبرہ میں بھی یہ کیا ہوگا بالفعل ہوگا جبکہ فارابی کیا کہتے ہیں یہ بالامکان ہوتا ہے بنا انعلا مذہب شیخ بنا بر مذہب شیخ کے فلو لم يحکم فی السغراب ان الاسغرہ يثبت لہو الاؤسط بالفعلی فلم يلزم تعد الحکم من الاؤسط الالاسغری اگر حکم نہ لگایا جائے سغرہ میں کہ جو اسغر ہے اس کے لئے اوسط ثابت ہے بالفعل اگر سغرہ میں اسغر کے لئے اوسط کے بالفعل ہونے کا حکم نہیں لگاتے آپ نے کہا زید انسانون بالامکان کیا کہہ دیا تو زید پر انسان ہونے کا حکم بالفعل لگایا یا بالامکان صرف لگایا جب بالامکان لگایا تو آگے جب کبرہ میں ہم انسان پر جو حکم لگائیں گے وہ حکم زید کی طرح متعدد نہیں ہوگا کیونکہ ہمیں پتہ نہیں زید اس میں داخل ہے یا داخل نہیں کیونکہ آپ نے بالفعل بتلایا ہی نہیں آپ نے صرف ایک امکان ذکر کیا تھا فَلَوْ لَمْ يُحْكَمْ فِي الصُّغْرَ بِأَنَّ الْأَصْغَرَ مَعَكُلِّيَّةِ الْكُبْرَ لِيَلْزَمَنْ دِرَاجُ الْأَصْغَرِ فِي الْأَوْسَتِ بھئی کبرہ کا کلیہ ہونا ضروری ہے یہ کیوں یہ شرط کیوں ہے صغرہ کا مجیبہ ہونا ہمیں سمجھ میں آگیا اور اس کا فعلیہ ہونا بھی ہمیں سمجھ میں آگیا یہ کبرہ کا کلیہ ہونے کا حکم کیوں لگایا کہتے ہیں اس لیے کہ صغرہ میں آپ نے بتا دیا کہ یہ جو اسغر ہے یہ حد زید انسان معلوم ہے زید کس کے افراد میں سے انسان کے افراد میں سے ہے یہ آپ نے ہمیں سغرہ میں بتا دیا تو زید کس کے افراد میں سے یہ تو پتہ چل گیا زید کس کے افراد میں سے آگے میں کہتا ہوں بَعْضُ الْإِنسَانِ ِ قَاطِبٌ کیا حکم لگاتا ہوں بَعْضِ انسان کیا ہیں قَاطِب جی تو کیا زید اب کا قَاطِب ہونا یقینی ہوا میں نے کہا زید کیا ہے انسان اور بعض انسان کیا ہوتے ہیں تو کیا نتیجہ نکلا کہ زید بھی کاتب ہے ہو سکتا ہے زید ان بعض میں ہو ہو سکتا ہے ان بعض میں وہ نہ ہو اگر ان میں ہوا تو بھی تو ٹھیک ہے کاتب ہوگا کیونکہ میں نے تو سب کی بات نہیں کی میں نے تو بعض انسانوں کی بات کی تو کبرا کلیہ ہونا چاہیے جب وہ کلیہ ہوگا تو اب وہ جو اسغر تھا اس پر بھی حکم لگ جائے گا اب جب میں یہ کہوں گا کلو انسان ان کاتبون ہر انسان کیا ہے کاتب ہے اب کلو انسان کے اندر تو زید داخل ہے بھئی تو حکم اس پر لگ جائے گا وجہ سمجھ میں آگئی کس لیے کبرہ کا کلیہ ہونا ضروری تاکہ اسغر کا اس میں داخل ہونا یقینی ہو جائے کیا ہو جائے اگر وہ جزیہ ہوگا تو پھر پتہ نہیں وہ اسغر اس میں داخل ہے یا داخل نہیں یہ معنی ہے لیلزمن دراج الاسغر فی الاؤسطی تاکہ لازم آئے کہ اسغر جو ہے وہ داخل ہے اندراج کا معنی داخل ہے یا لیلزمن دراج الاسغر فی الاؤسطی تاکہ لازم آئے کہ اسغر جو ہے وہ داخل ہے اوسط میں فیلزم من الحکم علی الاؤسطی الحکم علی الاسغری تو لازم آئے گا اوسط پر حکم لگانے سے الحکم علی الاسغری اسغر پر بھی حکام جب میں نے کہا زید ان انسان وکل انسان ان حیوان تمام انسانوں پر جب میں نے حیوان کا حکم لگایا تو تمام میں زید بھی تھا یا نہیں تو اس طرح زید پر بھی کیا لگ جائے گا حکم لگ جائے گا یہ معنی ہے فَيَلْزَمُ مِنَ الْحُكْمِ عَلَى الْأَوْسَتِ الْحُكْمُ عَلَى الْأَصْغَرِ تو اوسط پر حکم لگانے سے لازم آئے گا اصغر پر بھی حکم یعنی اصغر پر بھی حکم لازم آئے گا وَذَلِكَ اور یہ اس وجہ سے لِأَنَّ الْأَوْسَتَ يَقُونُ مَحْمُولًا هَا هُنَا عَلَى الْأَصْغَرِ اس لیے کیونکہ اوسط جو ہے یعنی حد اوسط وہ محمول ہے یہاں پر عَلَى الْأَصْغَرِ کس پر؟ سغرہ میں اوسط محمول ہے کس پر؟ دیکھو یہ سغرہ کی بات کر رہے ہیں سغرہ میں میں نے کہا زید ان انسان زید کیا ہے؟ اصغر ہے یہ نتیجے میں بھی آئے گا زید ان انسان وَكُلُّ انسانِن حیوانُن نتیجہ کیا نکلا زید ان حیوان تو دیکھا تو زید ان کیا ہوا؟ اصغر اور اس پر میں کیا حکم لگا رہا ہوں؟ انسان ہونے کا کیا؟ انسان ہونے کا تو یہ جو حکم میں لگا رہا ہوں یہ جو محمول ہوتا ہے یہ کبھی عام ہوتا ہے موضوع سے موضوع سے کیا ہوتا ہے؟ مجھے بتائیے زید عام ہے کہ انسان عام ہے؟ انسان عام ہے انسان وہ تو زید کے علاوہ بکر خالد وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں تو محمول کیا ہوتا ہے کبھی؟ عام ہوتا ہے سغرہ میں حکم کس پر لگایا؟ اصغر پر توجہ نہیں ہے ادھر دیکھئے سغرہ میں حکم ہے کس پر؟ اصغر پر سغرہ میں حکم لگایا جا رہا ہے کس پر؟ اصغر پر اور جو محمول ہے وہ ہے حد اوسط تو یہ جو محمول ہے اس میں دو صورتیں ہیں یہ اصغر کے برابر بھی ہو سکتا ہے اور اس سے عام بھی ہو سکتا ہے یہ اصغر کے برابر بھی ہو سکتا ہے اور اس سے عام بھی برابر ہوگا؟ کبھی عام ہوگا جیسے دیکھو زید انسانم زید کیا ہے؟ انسان اور انسان عام ہے زید بھی ہو سکتا ہے بکر بھی ہو سکتا ہے خالد بھی ہو سکتا ہے کبھی یہ جو محمول ہے یہ اصغر کے مساوی ہوگا مثلا میں کہتا ہوں ہر انسان کیا ہے ناتق یہ ہے سغرہ ہر انسان ناتق تو انسان پر میں ناتق کا حمل کر رہا ہوں اور ناتق انسان کے مساوی ہے جو بھی انسان ہے وہ ناتق ہے اور جو بھی ناتق ہے وہ انسان تو دیکھو یہ جو محمول ہوتا ہے یعنی جو حد اوسط ہے یہ اصغر کے مساوی بھی ہو سکتا ہے اور اس سے عام بھی ہو سکتا ہے توجہ ہے اگر یہ مساوی ہے جیسے کل انسان ناتق آگے میں کہتا ہوں وَبَعَذُ النَّاتِقِ كَاتِبٌ بَعَذُ نَّاتِقِ کیا ہیں کاتب ہیں جب بعض ناتق پر میں نے حکم لگایا تو بعض انسانوں پر بھی لگیا یا نہیں لگیا کیوں کیونکہ یہ دونوں مساوی تھے سغرہ میں جو موضوع اور محمول تھے وہ آپس میں مساوی جو انسان ہے وہ ناتق اور جو ناتق ہے وہ انسان توجہ ہے تو لہٰذا آگے جب میں نے بعض ناتق پر حکم لگا دیا حیوان ہونے کا تو وہ بعض ناتق بھی یقیناً کیا ہیں انسان ہیں لہذا اس صورت میں تو کوئی نقصان نہیں ہوتا کبرا کلیا ہویا جزیا کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ سغرہ کے اندر موضوع اور محمول ایک دوسرے کے مساوی تھے لیکن موضوع اور محمول ہمیشہ ایک دوسرے کے مساوی ہوتے ہیں عام بھی ہوتا ہے بلکہ اکثر عام ہوتا ہے جیسے زہد ان انسان ان زہد پر میں نے حمل کیا کس کا انسان کا اور انسان عام ہے زہد کے علاوہ بکر خالد وغیرہ وہ بھی کیا ہیں انسان تو جب میں نے انسان کا حمل کیا زہد پر آگے کبرا کو اگر میں جزیاں لے آؤ کہ بعض الانسان کاتب بعض انسان کیا ہیں کاتب ہیں تو پتہ نہیں اب یہ بعض میں زہد داخل ہے یا داخل نہیں دونوں احتمال ہیں نا میں نے تو سب پہ لگایا یا بعض پہ بعض انسانوں پر زہد بھی کس کے افراد میں سے تھا انسان لیکن انسان کے افراد تو اور بھی ہیں تو جب اور بھی افراد ہیں اور آگے میں حکم لگا رہا ہوں بعض انسان کیا ہیں کاتب ہیں تو کیا زہد پر حکم لگا پتہ نہیں لگا یا نہیں وہ ان بعض میں شامل ہے یا شامل نہیں تفصیل میں یہ بیان کر رہا تھا کہ صغرہ کے اندر جو محمول ہے حد اوسط وہ عام بھی ہو سکتا ہے وہ موضوع یعنی اصغر سے عام ہو سکتا ہے اور جب عام ہو اور پھر آگے کبرا اگر آپ جزیہ لے آئیں گے تو پھر پتہ نہیں وہ اصغر اس کے اندر شامل ہے اس پر بھی یہ حکم لگے گا یا نہیں کوئی یقینی بات کا پتہ نہیں چلے گا لہٰذا کبرا کو کیا ہونا چاہیے کلیہ اب جب کلیہ بنا دو گے تو پھر چاہے حد اوسط عام ہی کیوں نہ ہو اصغر سے حکم اصغر پہ لگے گا جب آپ نے کہا زید ان انسان زید کیا ہے انسان اور یہ انسان زید سے عام ہے انسان زید سے لیکن آگے جب آپ نے کہا کلو انسان ان حیوان ہر انسان حیوان تو کلو انسان میں زید آ گیا یا نہیں اب تو زید پر یقینی حکم لگ گیا لیکن اگر بعض انسان کی بات کرتے پھر زید پر حکم یقینی نہیں تھا تو حاصل کلام یہ کیونکہ کبھی کبار سغرہ کے اندر جو محمول ہے وہ عام ہوتا ہے جب عام ہوتا ہے تو آگے اگر ہم اس کبرہ میں اس میں اگر ہم جزیہ پر حکم لگائیں گے تو معلوم نہیں وہ اصغر اس میں شامل ہوگا یا نہیں اس میں دون احتمال لیکن اگر ہم کلیہ اس پر حکم لگائیں گے تو پھر وہ یقین اس کے اندر داخل ہو جائے گا اور اس اصغر پر بھی حکم لگ جائے گا تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ حد اوسط جو ہے وہ محمول ہوگا یہاں پر یعنی سغرہ میں کس پر اصغر پر اور ممکن ہے جائز ہے کہ محمول جو ہے وہ موضوع کے مقابلے میں زیادہ عام ہو فلا حکم فی القبرہ علی بعض الاوسطی تو اگر قبرہ میں حکم لگا دیا جائے بعض اوسط پر لحتمل ان یکون الاسغر غیر مندرج فی ذالک البازی تو یہ بھی احتمال ہے کہ اصغر وہ داخل نہ ہو ان بعض میں فلا یلزم من الحکم علی ذالک البازی الحکم علی الاسغری تو ان بعض پر حکم لگانے کے ساتھ لازم نہیں ہے کہ وہ حکم ہو علی الاسغری کس پر اصغر پر بھی کما یشاہد فی قولی کا جیسے کہ یہ مشاہد ہے آپ کے اس قول میں کل انسان ان حیوان ہر انسان حیوان ہے اب دیکھو اس میں حیوان کا حمل ہے کس پر انسان پر اور حیوان زیادہ عام ہے اور آگے کہتے ہیں وبعض الحیوان فرس بعض حیوان فرس ہیں دیکھو تو بعض حیوان فرس ہونے سے کیا انسان کا بھی فرس ہونا لازم آیا نہیں کیونکہ حیوان جو تھا وہ عام تھا جب عام ہے تو بعض پر حکم لگانے سے ضروری نہیں کہ وہ اسغر بھی اس کے اندر داخل ہو بھئی بھئی میں نے بتلایا تھا اوپر مطن میں آئیے لینتیجل موجبتانی اس موجبتان سے کیا مراد ہے سغرہ اور سغرہ میں دو موجبہ ہو سکتے ہیں موجبہ کلیہ بھی اور موجبہ جوزیہ بھی اور اس کو کس کے ساتھ ملاتے تھے موجبہ کلیہ سے تو نتیجہ کیا آتا تھا موجبتین آتے تھے اور یہ جو موجبتان ہے سغرہ کے ان کو سالبہ کلیہ سے کبرا کے ملاتے تھے تو نتیجہ کیا آتے تھے سالبہ تین آتے تھے اب وہ بیان کر رہے ہیں الموجبتانی موجبتان سے کیا مراد ہیں ایل کلیتو والجزئیتو یعنی وہ سغرہ جو کلیہ اور جزئیہ ہوں اور دونوں موجبہ ہوں واللام فیہ للغایتی اور لام اس کے اندر غایہ کے لیے ہے لام اس میں کس کے لیے ہے غایہ کے لیے ہے ای اثر حادی شروطی یعنی ان شرطوں کا اثر یہ ہے ان کا نتیجہ یہ ہے یہ لام غایہ کے لیے ہے بھئی کونسا لینتیجہ یہ لام کس کے لیے ہے غایہ کے لیے یہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں پہلے باقی باتیں سمجھ لیں یہ لام جو ہے غایہ کے لیے ہے اے اثر حادی شروطی ان شرطوں کا اثر یہ ہے کہ ان ینتیجہ سغرہ الموجبتالکلیتو والموجبتالجزئیتو کہ نتیجہ دے گا وہ سغرہ جو موجبہ کلیہ ہو اور وہ سغرہ جو موجبہ جزئیہ ہو یہ دونوں موجبہ نتیجہ دیں گے معالکبر الموجبتالکلیتی اس کبرا کے ساتھ جو موجبہ کلیہ ہو وہ کیا نتیجہ دیں گے الموجبتائینی دو موجبہ نتیجہ دیں گے ففی الاولی پہلی صورت میں پہلی صورت کونسی بھئی اسی میں دو صورتیں ذکر کی نا سغرہ اگر دونوں کیا ہوں موجبہ اور موجبہ ہونے کی دو صورتیں یا کلیہ یا جزئیہ اور آگے کبرا کیا ہوگا موجبہ کلیہ تو اگر سغرہ موجبہ کلیہ ہوا تو نتیجہ کیا آئے گا کلیہ آئے گا موجبہ کلیہ اور اگر سغرہ موجبہ جزئیہ ہوا تو نتیجہ کیا آئے گا موجبہ جزئیہ آئے گا یہی بیان کریں ففی الاولی پہلی صورت میں یعنی جب سغرہ موجبہ کلیہ ہو یقون النتیجہ تو موجبہ تن کلیہ تن تو نتیجہ جو ہے موجبہ کلیہ ہوگا وفی ثانی موجبہ تن جزئیہ تن اور دوسری صورت میں یعنی جب صغرہ موجبہ جزیہ ہو تو نتیجہ جو ہے موجبہ جزیہ ہوگا وَأَن يُنْتِجَ اچھا اس کا عطف پھر اسی پر ہے پیچھے آئے تھا نا وہاں اَسَرُ هَذِهِ شُرُوتِ اَن يُنْتِجَ اسی اَن يُنْتِجَ پر عطف ہے وَأَن يُنْتِجَ سُغْرَيَانِ یعنِ الْمُوجِبَتَيْنِ مَعَ السَّالِبَةِ الْكُبْرَى بھئی یہ تو وہ دو صورتیں ہوئیں صغرہ دونوں موجبہ اور قبرہ آگے موجبہ جوڑا موجبہ جوڑا تو دو موجبہ آئے اور اگر قبرہ کیا جوڑیں انہی دو موجبہ صغرہ کے ساتھ قبرہ کونسا جوڑ دیں سالبہ تو نتیجے کیا آئیں گے صالبہ اب وہی بیان کر رہے ہیں وَأَن يُنْتِجَ اور ان شرطوں کا اثر یہ ہے کہ نتیجہ دیا اَسُغْرَيَانِ کس نے دو صغرہ نے یعنی الموجبہ تینی یعنی وہ جو دو موجبہ صغرہ ہیں انہوں نے مَأَسْسَالِبَةِ الْكُلِّيَةِ الْكُبْرَةِ اس سالبہ کلیہ کے ساتھ جو کبرا ہے اس کے ساتھ نتیجہ دیا اَسْسَالِبَةِنِ کیا نتیجہ دیا اَسْسَالِبَةِنِ دو صالبہ نتیجے میں دیئے دو صالبہ الْكُلِّيَّةَ وَالْجُزِيَّةَ یعنی کلیہ اور جوزیہ بھئی دیکھا یہ وہی پھر بیان آ گیا میں نے بتایا تھا کبھی ایک چیز کو اجمالاً ذکر کرتے ہیں پھر آگے اسی کو کھول کر بتا دیتے ہیں پہلے اجمالاً ذکر کیا دو صالبہ تفصیل نہیں بیان کی کہ دونوں کلیہ ہوں گے یا دونوں جوزیہ ہوں گے یا ایک کلیہ ایک جوزیہ آگے انہی کو کھول کر بتا دیا ایک کلیہ ہوگا اور ایک جوزیہ اور اس میں میں نے بتایا تھا تین اعراب جائز ہیں پہلا کیا ہما مبتدہ کے لئے دونوں کو خبر بناو یا تو ایک ہی مبتدہ دونوں کے لئے نکالو ہمالکلیتو والجزئیتو دونوں کو عطف کے ذریعے خبر بنا دو ایک صورت یا دونوں کے لئے الگ الگ مبتدہ بنا دو الگ الگ کیا ایہیالکلیتو وہیالجزئیتو الگ الگ بنا لیں تو دونوں کے لئے الگ مبتدہ نکال لیں یعنی کٹھا ایک ہی مبتدہ ہمان نکال لیں تو اس صورت میں یہ مرفوع ہوں گے خبر ہونے کی بنا پر یا اس کو آعنی کیلئے مفعول بنائیں تو پھر یہ منصوب ہوں گے یا اس کو بدل بنائیں ماقبل سے اور ماقبل میں صالبتین منصوب ہے تو یہ بھی کیا ہوں گے منصوب معلومہ نصب کی دو وجہیں آگئیں آعنی کیلئے مفعول بناو تو بھی منصوب ماقبل سے بدل بناو تو بھی منصوب اور رفع کی بھی وجہ آگئی کہ آپ اس کو کیا بنا دو خبر بنا دو مبتدہ محضوف کیلئے اس صالبتینی تو اس سے دو صالب آئیں گے الکلیت والجزئیت کلیہ اور جزئیہ علامہ سبقہ بنابر اس کے جو گزر گیا وامثلت الکل واضحت اور سب کی مثالیں واضح ہیں سب کی مثالیں واضح ہیں یہ آپ دیکھئے بھئی یہ حاشیہ ہے میری کتاب میں ففی الاول جو آیا تھا نا ابھی ابھی ایک ستر پہلے اس پر حاشیہ نمبر تین ہے آپ کی کتابوں میں ہے کتنے نمبر ہے دو نمبر اس میں دیکھئے مثلو کلو انسانن حیوانن وکلو حیوانن جسمن دیکھو سغرہ بھی کلیہ اور کبرہ بھی کلیہ دونوں مجیبہ ہیں تو نتیجہ کے آیا فکلو انسانن جسمن یہ مجیبہ کلیہ نتیجہ آیا اور وباز الحیوان انسانن یہ سغرہ کیا ہے مجیبہ جزئیہ وکلو انسانن زاحقن اور یہ کبرہ اسی طرح کلیہ ہے تو نتیجہ کے آیا باز الحیوانن جزئیہ مجیبہ جزئیہ آیا اس سے اگلے حاشیہ میں آجائیے قولہ السالبہ تینی مل گیا اب کبرہ سالبہ کو ساتھ جوڑیں گے تو دو سالبہ آئیں گے کلو انسانن حیوانن ہر انسان حیوان ہے یہ مجیبہ کلیہ وَلَا شَئِ عَمِنَ الْحَيْوَانِ بِحَجَرٍ یہ سالبہ کلیہ کبرہ تو نتیجہ کے آیا سالبہ کلیہ فَلَا شَئِ عَمِنَ الْحَيْوَانِ بِحَجَرٍ وَبَعْضُ الْحَيْوَانِ انسانن یہ اگلا قیاس آیا یہ مجیبہ جزئیہ ہے سغرہ وَلَا شَئِ عَمِنَ الْحَيْوَانِ بِسَاحِلٍ یہ سالبہ کلیہ ہے کبرہ نتیجہ کے آیا فبعض الحیوانی لیسا بساحل سالبہ جزیہ نتیجہ آیا مثالیں سمجھ میں آگئے ہیں بھئی یہ جو صغرہ کے مجیبتان ہیں ان کو مجیبہ کلیہ کبرہ کے ساتھ ملایا تو نتیجہ کیا آیا دو مجیبتان آئے اور یہی صغرہ مجیبتان ہیں جب ان کو کبرہ کے سالبہ کلیہ کے ساتھ ملایا تو نتیجہ میں دو سالبہ آگئے بھئی تو صغرہ کے دو مجیبہ کو کبرہ کے مجیبہ کلیہ سے ملایا تو دو مجیبہ نتیجہ میں آئے اور صغرہ کے دو مجیبہ کو کبرہ کے سالبہ کلیہ سے ملایا تو دو سالبہ نتیجہ میں آئے بھئی مثالیں بھی آپ نے دیکھنی بھئی آگے دیکھئے بھئی قَوْلُهُ الْمُجِبَتَيْنِ اَيُنْتِجُ الْكُلِّيَّةَ وَالْجُسْئِيَّةَ یعنی وہ نتیجہ دیں گی وہ نتیجہ دیں گے کیا نتیجہ دیں گے الْمُجِبَتَيْنِ دو مجیبہ کون کون سے اَيُنْتِجُ الْكُلِّيَّةَ وَالْجُسْئِيَّةَ یہ مفہول ہے بھئی یعنی تیجہ کے لئے وہ نتیجہ دیں گے کلیہ اور جزیہ وہ دو مجیبہ جو ہیں وہ کلیہ اور جزیہ نتیجہ دیں گے کب دیں گے وہ مطن میں آیا تھا الْمُجِبَتَيْنِ دو سغرہ مجیبہ آگے بھی دو مجیبہ نتیجہ دیں گے کب جب وہ کبرا مجیبہ کے ساتھ ملیں گے مجیبہ کلیہ کے ساتھ قَوْلُهُ السَّالِبَتَيْنِ اور دو سالِبَا نتیجہ دیں گے اَيُنْتِجُ الْكُلِّيَّةَ وَالْجُزْئِيَّةَ یعنی نتیجہ دیں گے کلیہ اور جزیہ بھئی قَوْلُهُ بِزْزَرُورَتِي مطن میں آیا تھا بِزْزَرُورَتِي کہتے ہیں متعلق ہوا يُنتِجُ اور متعلق ہوا بِزْزَرُورَتِي ذرا صرف ان کو نکال لیں باقی کو ہٹا دیں يُنتِجُ بِزْزَرُورَتِي یہ نتیجہ دیں گے بِزْزَرُورَتِي بدیہی طور پر یقینی طور پر تو یہ بِزْزَرُورَتِي کا تعلق کس سے ہے يُنتِجُ سے تو یہ کہتے ہیں متعلق بِقَوْلِهِ يُنتِجُ وَالْمَقْصُودُ الْإِشَارَةُ اور مقصود جو ہے اشارہ کرنا ہے اِلَا اَنَّ اِنْتَاجَ هَادَ شَكْلِ لِلْمَحْصُورَاتِ الْأَرْبَعِ بَدِيْهِيُن کہ نتیجہ دینا اس شکل کا للمحصورات الْأَرْبَعِ چار محصورات یہ بدیہی ہے چار محصورہ کا نتیجہ دینا بدیہی ہے بھئی یاد رکھو یاد رکھو یہ جو ابھی میں نے آپ کو مثالِ حاشیہ میں دکھائیں ان پہ ذرا نظر رکھو پہلی مثال کیا تھی کُلُّ انسانِن حیوانُن وَكُلُّ حیوانِن جِسْمُن نتیجہ کے آیا فَكُلُّ انسانِن جِسْمُن یہ کیا ہے مُجِبَا قُلِّيَا مُجِبَا قُلِّيَا جی اگلا ہے بَعْضُ الْحَيوانِ انسانُن وَكُلُّ انسانِن زَاحِقُن نتیجہ کے آیا بَعْضُ الْحَيوانِ زَاحِقُن یہ کیا ہے مُجِبَا جُزِيَا پہلا نتیجہ مُجِبَا قُلِّيَا دوسرا نتیجہ مُجِبَا جُزِيَا اگلی مثالوں پر آئیے کُلُّ انسانِن حیوانُن وَلَا شَيْعَ مِنَ الْحَيوانِ بِحَجَرِن نتیجہ کے آیا فَلَا شَيْعَ مِنَ الْإِنسَانِ بِحَجَرِن یہ کیا ہے سَالِبَا قُلِّيَا توجہ ہے سَالِبَا قُلِّيَا اگلہ قیاس ہے بَعَذُ الْحَيوانِ انسانُن وَلَا شَيْعَ مِنَ الْإِنسَانِ بِحَجَرِن نتیجہ کے آیا فَبَعَذُ الْحَيوانِ لَيْسَ بِحَجَرِن یہ کیا ہے سَالِبَا جُزِيَا پہلے دو نتیجے تھے ایک مُجِبَا قُلِّيَا ایک مُجِبَا جُزِيَا دوسرے دو نتیجے ایک سَالِبَا قُلِّيَا ایک سَالِبَا جُزِيَا تو دیکھو چاروں محصورات نتیجے میں آگئے مُجِبَا قُلِّيَا بھی نتیجے میں آیا مُجِبَا جُزِيَا بھی سَالِبَا قُلِّيَا بھی آیا اور سَالِبَا جُزِيَا بھی آیا یاد رکھو یہ شکلِ اول کی خصوصیت ہے کہ اس کے نتیجے میں چاروں محصورات آتے ہیں مُجِبَا قُلِّيَا بھی کبھی نتیجہ آتا ہے موجبہ جزیہ بھی کبھی سالبہ کلیہ بھی آتا ہے اور کبھی سالبہ جزیہ بھی یہ شکل اول کی خصوصیت ہے یہ معنی ہے اور مقصود جو ہے وہ اشارہ کرنا ہے اس بات کی طرف کہ اس شکل کا نتیجہ دینا کیا نتیجہ دینا للمحصورات الاربع چار محصوروں کا اس کا نتیجہ چار محصورات کی صورت میں آنا بدی ہی یون یہ بدی ہی ہے بخلاف انتاج سائر الاشکال لنتائجیہ بخلاف باقی شکلوں کا نتیجہ دینا لنتائجیہ اپنے نتیجے بخلاف باقی شکلوں کا اپنا نتیجہ دینا وہ بدی ہی نہیں وہ نظری ہے جیسے عن قریب اس کی تفصیل آ جائے گی تو شکل اول کی ایک خصوصیت آپ کو پتا چل گئی کیا کہ اس کے نتیجے میں چاروں محصورات آتے ہیں موجبہ کلیہ بھی موجبہ جزیہ بھی سالبہ کلیہ بھی اور سالبہ جزیہ بھی یاد رکھنا ایک اور شکل اول کی خصوصیت ہے کہ اس کے نتیجے میں موجبہ کلیہ بھی آتا ہے جب چاروں آئے تو موجبہ کلیہ بھی آ گیا یا نہیں تو نتیجے میں موجبہ کلیہ بھی آتا ہے اور کسی شکل کے نتیجے میں موجبہ کلیہ کبھی نتیجے میں نہیں آئے گا صرف اس میں موجبہ کلی آتا ہے تو یہ بھی خصوصیت ہے کس کی شکل اول کی اچھا اب میں بیان کر رہا تھا اوپر ایک بات رہ گئی تھی لام اس کے اندر جو ہے وہ غایہ کے لیے ہے جو متن میں آیا تھا یہ لام کس لیے ہے غایہ کے لیے یاد رکھو یہ لام غایہ اس کو لام عاقبت بھی کہتے ہیں اسی طرح اس کا نام لام معال بھی ہے معال بھی نتیجے کو کہتے ہیں اور اسی طرح اس کا نام لام سیرورت بھی ہے توجہ ہے قیمتی بات بیان کرنے لگا ہوں سنو بھئی لکھ لیجئے بلکہ اپنی کاپی پر ایک دو چیزیں لکھ لو ایک دو مثالیں لکھو اس کے ذریعے میں وضاحت کر دیتا ہوں لکھئے بھئی اچھا لکھئے بھئی اجتہادت پالیبو اجتہادت پالیبو لین جاہا فیل امتحان لین جاہا نون جیم اور خا ہے خا لین جاہا فیل امتحان اجتہادت پالیبو لین جاہا فیل امتحان لکھ لیا ہاں اس سے آگے تھوڑے فاصلے پر لکھئے دور کر کے ساراقاللسو یا الک سطر میں دور کر کے ذرا لکھ لیں ساراقاللسو اللسو سواد کے ساتھ ہے چور کو کہتے ہیں ساراقاللسو لیدخول السجنا لیدخول السجنا لکھ لیا پہلی مثال کیا اجتہادت پالیبو لین جاہا فیل امتحان دوسری مثال کیا ساراقاللسو لیدخول السجنا بھئی یہ میں فرق بیان کرنا چاہتا ہوں ایک ہے لام تعلیل اور ایک ہے لام عاقبت قیمتی نکتہ بھئی آپ کو تفسیر میں بہت کام آئے گا ایک ہے لام تعلیل اور ایک ہے لام عاقبت لام تعلیل جو ہے وہ بھی علت بیان کرتا ہے اور لام عاقبت وہ بھی علت بیان کرتا ہے دیکھو طالب علم نے ترجمہ پہ نظر رکھو اجتہدت طالب الینجح فیل امتحانی طالب علم نے محنت کی تاکہ وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے دیکھو طالب علم کی محنت یہ سبب ہے امتحان میں کامیابی کے لئے اور اسی طرح ساراقاللسو لیدخول السجنا چور نے چوری کی اور نتیجہ تن وہ داخل ہوا کس میں جیل میں دیکھو یہ چوری سبب ہے جیل میں داخل ہونے کا تو یہ طلبہ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ لام تعلیل اور لام عاقبت میں کیا فرق ہے بھئی قرآن میں بھی کئی جگہ اس طرح آتا ہے تو طالب علم پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ لام تعلیل ہے یا لام عاقبت ہے بھئی اور ان میں کیا فرق ہے اس فرق کا اس کو پتہ نہیں چلتا یاد رکھو لام تعلیل بھی سبب ہوتا ہے ما بعد کے لئے لام عاقبت بھی سبب ہوتا ہے ما بعد کے لئے لیکن فرق یہ ہے کہ لام تعلیل میں جو ما بعد ہوتا ہے وہ مقصود ہوتا ہے توجہ ہے وہ مقصود ہوتا ہے طالب علم محنت کرتا ہے اس کا ارادہ کیا ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے امتحان میں کامیاب ہونا اور چور چوری کرتا ہے اس کا کیا مقصد ہوتا ہے جیل جانا نہیں دیکھا فرق سمجھ میں آیا سبب دونوں میں ہے لیکن ایک میں وہ جو آگے جو لام جس پر داخل ہے وہ مقصد ہے جبکہ دوسرے میں وہ مقصد نہیں تو ایک میں وہی مقصد اور ارادہ ہے دوسرے میں وہ مقصد اور ارادہ نہیں ہے تو یہ جو پہلا ہے یہ ہے لام تعلیل اور یہ جو دوسرا ہے یہ لام عاقبت ہے بھئی اور اسی کا نام میں نے بتایا لام عاقبت بھی کہتے ہیں اس کو لام غایہ بھی کہتے ہیں لام معال بھی کہتے ہیں اور لام سیرورت بھی کہتے ہیں سیرورت کا معنی بھی ہو جانا ایک حالت کی طرف بدل جانا معال کا معنی بھی آخر اور انجام بھئی عاقبت کا معنی بھی انجام غایہ کا معنی بھی انجام بھئی فرق سمجھ میں آیا کہ لام تعلیل کے اندر وہ مقصد ہوتا ہے جس پر لام داخل ہے وہ مقصود ہے جبکہ لام عاقبت میں وہ مقصود نہیں ہے اور نیس یہ جو لام تعلیل ہے یہ لبازہ کے جواب میں آتا ہے کس کے مثلا اشتحدت طالب وہ طالب علم نے محنت کی آپ نے پوچھا لیمازہ کیوں بھئی تو جواب آیا لی انجا حفی الامتحان تاکہ وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے جبکہ لام عاقبت میں ایسا نہیں ہے سرقلی سچور نے چوری کی آپ پوچھتے ہیں بھئی کیوں لیمازہ کیوں چوری کی تو کیا جواب دیں گے جیل جانے کے لیے نہیں یہ جواب نہیں بنتا اب دیکھو اس نے چوری جیل میں داخل ہونے کے لیے تو نہیں کی لیکن نتیجہ یہ نکلا دیکھا عاقبت یہ نکلی اس لیے اس کو لام عاقبت کہتے ہیں اور پھر یاد رکھو یہ جو لام تعلیل ہے جس پر داخل ہوتا ہے وہ مقصود ہوتا ہے یعنی وہ پہلے سے معلوم ہے کیا ہے پہلے سے معلوم ہے لیکن پتہ نہیں حاصل ہوتا ہے یا حاصل نہیں ہوتا طالب علم تو محنت کر رہا ہے مقصد کیا ہے امتحان میں کامیابی یہ پہلے سے معلوم ہے یہ محنت کس لیے کی جا رہی ہے امتحان میں کامیابی کے لیے کی جا رہی ہے لیکن وہ مقصد پتہ نہیں حاصل ہوتا یا نہیں کامیاب ہوتا یا نہیں یہ پتہ نہیں ہے تو اس میں جو مسبب ہوتا ہے وہ پہلے سے معلوم ہے لیکن اس کا حاصل ہونا یقینی نہیں کبھی حاصل ہوگا اور کبھی حاصل نہیں ہوگا جبکہ لام عاقبت جس پر داخل ہوتا ہے وہ بعض وقت پہلے سے معلوم ہی نہیں ہوتا ایک آدمی نتیجہ نکلے گا بھئی اور کبھی معلوم ہوتا ہے لیکن وہ اس کو دور کرنے سے عاجز ہوتا ہے وہ عاجز اس کو ہٹا نہیں سکتا وہ نتیجہ نکلنا ہی نکلنا ہے اس کام کا لامِ تعلیل میں کبھی وہ نتیجہ نکلے گا کبھی وہ نتیجہ نہیں نکلے گا لیکن لامِ عاقبت میں وہ ہی ہوگا تو یہ جو لامِ تعلیل ہے یہ سبب بیان کرتا ہے لامِ عاقبت بھی کیا بیان کرتا ہے سبب لیکن لامِ عاقبت جو نتیجے پر داخل ہوتا ہے اور وہ نتیجہ کبھی معلوم ہوتا ہے کبھی معلوم نہیں تو وہ نتیجہ کبھی معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہ نتیجہ آگے نکلے گا یا معلوم تو ہوتا ہے لیکن انسان اس کو دور کرنے سے عاجز ہوتا ہے وہ نتیجہ ہر حال میں نکلنا ہے فرق سمجھ میں آیا تو لام تعالیل بھی سبب اور لام عاقبت بھی سبب لیکن لام تعالیل میں وہ مقصود ہوتا ہے وہی نیت ہوتی ہے لامِ عاقبت میں وہ نیت اور وہ ارادہ نہیں ہوتا نیز لامِ تعلیل کے اندر وہ مقصود وہ کبھی حاصل ہوگا اور کبھی حاصل نہیں وہ معلوم تو ہے لیکن کبھی حاصل ہوگا اور کبھی حاصل نہیں جبکہ لامِ عاقبت میں کبھی وہ معلوم ہی نہیں ہوتا اور کبھی معلوم تو ہوتا ہے لیکن انسان اس کو دور کرنے سے عاجز ہوتا ہے وہ ہر حال میں پیش آنا ہی آنا ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ لام جو ہے اس کے اندر وہ غایہ کے لئے ہے غایہ جو عاقبت جو انجام نکلا چنانچہ اسی لئے کہا اثروا ہاتھی شروط ان شرطوں کا اثر یہ ہے ان شرطوں کا اثر یہ ہے اب ذرا متن پر آؤ ان شرطوں کا اثر یہ ہے کہ وہ جو دو موجبتان ہیں وہ موجبہ کلیہ کے ساتھ دو موجبہ نتیجے دیتے ہیں اور یہ موجبتان جو ہیں سالبہ کلیہ کے ساتھ دو سالبتین کا نتیجہ دیتے ہیں توجہ ہے اچھا ایک اور بات یاد رکھنا کبھی کا بار یہ لام عاقبت اور لام تعلیل میں فرق بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک بعض جگہیں آپ کو ایسی ملیں گی آپ غور کریں گے یوں لگے گا یہ لام تعلیل ہے پھر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کیا ہے شاید یہ لام عاقبت ہے یہ جو دو مثالیں میں نے لکھوائیں ان میں تو واضح فرق تھا چور نے چوری تو اس لئے نہیں کی کہ جیل چلا جائے تو دونوں میں فرق تھا طالب علم نے محنت تو اس لئے کیا کہ کامیاب ہو جائے لیکن چور نے چوری تو اس لئے نہیں کی کہ جیل چلا جائے تو دونوں میں واضح فرق تھا لیکن بعض مقامات ایسے آتے ہیں جہاں پر لام تعلیل اور لام عاقبت میں فرق کرنا دشوار ہو جاتا ہے تو بظاہر یہاں بھی ایسا ہی لگتا ہے یہ لام جو ہے لام تعلیل بھی بنا سکتے ہیں اور لام عاقبت بھی بنا سکتے ہیں یہ شرطیں مناطقہ نے کیوں لگائیں کہ صغرہ موجبہ ہونا چاہیے فعلیہ ہونا چاہیے اور قبرہ کلیہ ہونا چاہیے کس لئے لگائیں تاکہ یہ نتیجہ دیں کیا کریں تو یہ لام تعلیل بن گیا کیا بن گیا لام تعلیل بن گیا اور نیز یہ شرطیں لگائیں تو نتیجہ کیا نکلا موجبہ آگے نتیجہ دینے لگے یا نہیں دینے لگے تو یہ لام عاقبت بھی لگ رہا ہے ان کا بھی ارادہ یہی تھا یہ شرطیں اس لئے لگائیں تاکہ یہ شکل کیا کرے نتیجہ دے اور یہ لام عاقبت نتیجہ بھی یہی نکلا تو یہ لام تعلیل بھی لگ رہا ہے اور لام عاقبت بھی لگ رہا ہے کہ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ موجبتان جو ہیں صغرہ کے یہ سالبہ کلیہ اور موجبہ کلیہ سے مل کر یعنی کبرہ سے مل کر نتیجہ دینے لگ پڑے تو یہ لام عاقبت بھی لگ رہا ہے اور لام تعلیل لیکن ذرا گہرائی میں جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا یہ لام عاقبت ہے لام تعلیل نہیں انہوں نے یہ شرطیں کیوں لگائیں تاکہ شکل اول نتیجہ دے یہ شرطیں کیوں لگائیں تھی تاکہ شکل اول نتیجہ دے جو ارادہ ہوتا ہے وہ کبھی حاصل ہوتا ہے کبھی حاصل نہیں ہوتا حالانکہ یہاں پر کیا ہے حاصل یقینی ہے نیز انہوں نے یہ شرطیں لگائیں تھی کس لیے مطلقاً آگے تاکہ نتیجہ آ جائے ان کا مقصد تھا کہ نتیجہ آ جائے یا ان کا نتیجہ یہ تھا کہ یہ موجبہ نتیجہ دے دیں کیا مقصد تھا ان کا یہ شرطیں انہوں نے لگائیں تاکہ آگے نتیجہ آ جائے یا موجبہ نتیجہ دے دیں یہ مقصد تھا ان کا مقصد تھا اگر نتیجہ آجائیں موجبہ نتیجہ دے دیں یہ ان کا مقصد نہیں تھا ان کا مقصد کیا تھا مطلق نتیجہ آجائے کسی طرح بھی آجائے انہوں نے یہ شرطیں لگا دیں ان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ یہ موجبہ ہی نتیجہ دیں کوئی اور نتیجہ نہ دیں یہ ان کا مقصد نہیں تھا تو معلوم ہوا یہاں تو ہے لِن تِجَ الْمُوْجِبَةَ تَعْنِ تاکہ یہ دو موجبہ نتیجہ دیں اور یہ ان کا مقصد تھا یہ ان کا مقصد نہیں تھا معلوم ہوا یہ لام تعلیل نہیں ہے بلکہ کیا ہے لام عاقبت ہے انہوں نے شرطیں لگائیں اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ یہ دونوں موجبہ نتیجہ دینے لگ پڑے یہ موجبہ کلیہ سے ملتے ہیں تو دو موجبہ نتیجے دیتے ہیں اور یہی دو موجبہ جب ملتے ہیں آگے سالبہ کلیہ کبرا کے ساتھ تو یہ دو سالبہ نتیجے میں دیتے ہیں بات سمجھ میں آگئی تو یہ لام کون سا ہے لام عاقبت ہے کیونکہ ان کا ارادہ مطلق نتیجے کا تھا مجبتان نتیجہ دیں یہ ان کا ارادہ نہیں تھا بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھائی ہادہ ہوا المرام واللہ عالم بحقیقت الکلام